موسیقی موسیقی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت پر جن کا نام ہے محمد شیخ محمد شیخ پر بات کرنے کی دو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے پہلی اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد شیخ کا کہنا ہے دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے پڑھ رہا ہوں اللہ سے قرآن سیکھ رہا ہوں میں جو بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جو بات بھی کرتا ہوں یہ میں اپنے اللہ سے سیکھتا ہوں اللہ مجھے سکھاتا ہے میرا استاد اللہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد شیخ صاحب کے بارے میں موصول ہونے والے بہت سارے سوالات ہیں وہ سوالات دو طرح کے ہیں ان میں ایک طرح کے سوالات تو وہ ہیں کہ جو لوگ واقعتاً محمد شیخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کا کہنا ہے جو ان کے کلیمڈ ہیں جو ان کے دعوے ہیں آیا وہ حق ہے یا پھر حق اس کے برعکس کچھ اور ہے اور دوسری طرح کے جو سوالات ہیں جو کہ ایک کثیر تعداد ہے جو کہ نہ صرف مسلسل موصول ہو رہے ہیں بلکہ گویا کہ ایک ٹیم ہے جن کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس طرح کے سوالات بیچنے کے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ احمد عیسیٰ محمد شیخ پر بات کرے تو اب آئیں سب سے پہلی وجہ جو ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ محمد شیخ صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے سیکھا ہوا ہوں قرآن میں نے اللہ سے سیکھا ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ محمد شیخ ہوں یا پھر ان کے جیسے باقی جتنے بھی افراد ہیں باقی جتنی بھی شخصیات ہیں کوئی بھی ایسی شخصیت کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا فرد جو بلکل اعلانیہ طور پر یہ کہے کہ میں اللہ کا رب کا بھیجا ہوا ہوں یا میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے جو ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یہ میرے راب نے میرے اوپر ذمہ داری ادا کی ہے اور حقیقت اس کے بلکل برقس کچھ اور ہے اگر تو کوئی اعلانیہ طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے یا پھر کوئی غیر اعلانیہ طور پر اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتا ہے یعنی وہ چلاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے اسے پتا ہے کہ اگر میں نے واضح دوٹو کا الفاظ میں یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں میں رسول ہوں تو لوگ میری مخالفت پر ارترائیں گے دشمنی کریں گے میں مارا جاؤں گا لہٰذا وہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اعلانیہ طور پر تیس چیز کا اظہار نہیں کرتا یہ اعلان نہیں کرتا بلکہ وہ چلاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے وہ باتوں باتوں میں مختلف طریقوں سے یہ کہہ دیتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں جو ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یہ میرا رب مجھ سے ذمہ داری پوری کروا رہا ہے یہ کام میرا رب مجھ سے کروا رہا ہے میں رب کا بھیجا ہوا ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا تو ایسے جتنی بھی شخصیات ہیں ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیوں کیوں کہ جو ان کا دعویٰ ہے ان کو اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنا پڑے گا اور ان کی جو حقیقت ہے وہ ہم چاک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے انہی میں سے ایک محمد شیح صاحب ہے اس لیے آج ہم ان پر بات کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کو بتایا دوسری جو وجہ ہے وہ ہے ان کے بارے میں موصول ہونے سوالات اور جو ان کے بارے میں سوالات موصول ہوئے ہیں وہ دو طرح کے سوالات ہیں اور ہم نے ان دو طرح کے سوالات میں سے دو دو سوالات کا انتخاب کیا یعنی مجموعی پر چار سوالات جو ہیں ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے یہ چار ایسے سوالات ہیں جو باقی تمام سوالات کا احاطہ کرتے ہیں اب سب سے پہلے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں لکھتے ہیں احمد عیسیٰ صاحب محمد شیح کہتا ہے کہ قرآن میں جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ ہمارا ذکر ہے ہم بنی اسرائیل ہیں اور اس کے حق میں وہ ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا تو قرآن ہی کی ایک اور آیت میں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر انعام کیا لہٰذا ہم ہی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسرائیل کو عالمین پر فضلت دی تو بنی اسرائیل ہم ہیں کیونکہ ہم پر اللہ نے انعام کیا اور ہمیں عالمین پر فضلت دی کیا یہ بات سچ ہے اگر سچ نہیں تو برائی میرغبانی جو سچ ہے حق ہے وہ ہم پر واضح کریں پھر ایسا ہی اگلا سوال ہے لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی محمد شے کا ویڈیو آپ کو بھیجا ہے اس کا لنک آپ کو بھیج رہا ہوں پلیز اگر ممکن ہو تو اس پر ضرور بات کریں اور جو حق ہے اسے ہم پر واضح کریں کیونکہ اس ویڈیو میں محمد شے صاحب کا دعویٰ ہے کہ بنی اسرائیل ہم ہیں تو کیا یہ بات سچ ہے اگر سچ ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں اگر سچ نہیں ہے حق نہیں ہے تو پھر جو حق ہے وہ ہماری اوپر واضح کریں اگر محمد شے صاحب سچے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم ہیں تو پھر جو ماضی میں بنی اسرائیل آئے تھے وہ کون تھے وہ کیا تھے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ہماری پر واضح کریں اب بھائی دوسری طرح جو سوالات ہیں ان میں سے ہم نے جن دو سوالات کا انتحاب کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے لکھتے ہیں احمد عیسیٰ اگر تو سچا ہے تو محمد شے کو غلط ثابت کر کے دکھا تجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تو محمد شے کو چیلنج کر سکے یا تو محمد شے سے بات کر سکے پھر ایسا ہی اگلا سوالیں لکھتے ہیں احمد عیسیٰ صاحب محمد شے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ حق پر ہیں اگر وہ حق پر نہیں تو آپ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ان کو چیلنج کیوں نہیں کرتے آپ نے باقی تمام علماء کو چیلنج کیا ہے لیکن آپ نے محمد شے صاحب کو چیلنج نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں ان سے خوف کھاتے ہیں اگر آپ ان سے ڈرتے نہیں خوف نہیں کھاتے تو آپ محمد شے صاحب کو چیلنج کیوں نہیں کرتے انہیں چیلنج کریں وہ آپ کے چیلنج کا جواب ضرور دیں گے یہ جو آخری دو سوالات ہیں اس سے ملتے جلتے کثیر تعداد میں سوالات ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو آخری طرح کے جو دو سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں ان سوالات کو سامنے رکھیں ان کا جواب دیتے ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو آگے باقی جو سوالات ہیں اور جو محمد شیح کے دو بھی دعواجات ہیں جو بھی ان کے کلیمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے تمام کے تمام افراد جو ایمیلز پر ایمیلز کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اے احمد عیسیٰ تم محمد شیخ کو چیلنج کیوں نہیں کرتا تم محمد شیخ کو چیلنج کرتا تو محمد شیخ کو چلنج کرتا تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محمد شیخ مسلمان نہیں ہے کیونکہ احمد عیسیٰ نے تو بار بار بانگ دوحل تمام کے تمام مسلمانوں کو چیلنج کیا تمام کے تمام مسلمانوں کے جتنے جن کو یہ علماء کہتے ہیں ملاتے ان کو چیلنج کیا ان کی حکومتوں کو چیلنج کیا کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو احمد عیسیٰ نے چیلنج نہیں کیا خواہ وہ اصلی مسلمان ہو یا پھر جو اصلی کے نظر میں نقلی مسلمان ہو جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کو احمد عیسیٰ نے چیلنج کیا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ احمد عیسیٰ نے محمد شیخ کو چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد شیخ مسلمان ہی نہیں ہے لہٰذا بہت شکریہ آج آپ نے یہ حقیقت جو ہے خود اپنی زبان سے تسلیم کر لی لہٰذا جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر ہی لیا ہے کہ محمد شیخ مسلمان نہیں ہے تو اب آپ ایسا کریں جہاں مجھے ایمیلز کر رہے ہیں وہاں پر آپ اعلانیاں طور پر اپنی عوام کو بھی بتائیں جی محمد شیخ صاحب جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور ہم جو محمد شیخ کے فالورز ہیں ہم بھی مسلمان نہیں ہیں ہمارا مسلمانوں سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر پتا چال جاتا ہے کون ڈرپوک ہے اور کون جو ہے وہ نڈار ہے کون سچا ہے اور کون جوٹا ہے سوازے ہو جاتا ہے بہرحال چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ محمد شیخ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا آج آپ نے انکشاف کیا میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ جیسے باقی سارے مسلمان ہیں موت لفرقیوں گروہ میں تقسیم ہے اسی طرح محمد شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی انہی مسلمانوں میں سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں لہٰذا ہم نے تو جہاں سب مسلمانوں کو چیلنج کیا تو یہ نہیں کہ محمد شیخ کو کہا جی ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا جی سوائے محمد شیخ کہ ہم سب مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں نہیں ہم نے تو بلا تفریق ہر قسم کے مسلمان کو چیلنج کیا لہٰذا ہم نے تو اپنی طرح سے محمد شیخ کو بھی چیلنج کیا تھا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی محمد شیخ کو چیلنج نہیں ہوا تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئے کہ محمد شیح جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور دوسری بات آج ہم بالکل واضح طور پر اعلانیہ طور پر نام لے کر محمد شیح صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ محمد شیح صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں احمد عیسیٰ جوٹا ہے قذاب ہے تو میدان میں آئیں احمد عیسیٰ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے احمد عیسیٰ یہ وعدہ کرتا ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی عقائد ہیں جتنے بھی نظریات ہیں ایک ایک عقیدے و نظریہ کو بے بنیاد و باطل ثابت کرے گا آپ کے تمام کے تمام عقائد و نظریات کے پرخچے اڑائے گا اور اگر احمد عیسیٰ ایسا نہیں کر پاتا تو احمد عیسیٰ قذاب ثابت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کر دیں غلط ثابت کر دیں تو جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ دینے کو تیار ہے اور اس کے علاوہ جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ وہ سزا بوتنے کو بھی تیار ہے لہٰذا آج محمد شیح صاحب کو احمد عیسیٰ کی طرف سے کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد عیسیٰ قذاب ہے احمد عیسیٰ غلط ہے تو وہ ایسا کریں کہ کھل کے میدان میں آئیں احمد عیسیٰ کی ڈاکومنٹری موجود ہے اس کا راد کریں احمد عیسیٰ کی علکتاب موجود ہے اس کا راد کریں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست احمد عیسیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں بات کر کے وہ جو جیسے چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا تو احمد عیسیٰ حاضر ہے آ جائیں احمد عیسیٰ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کو بلکل تیار ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ جواب ہو گیا ان تمام افراد کو جن کو بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا کہ احمد عیسیٰ جو ہے وہ اس نے محمد شیئر کو چالے ہی نہیں کیا تو جان لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ احمد عیسیٰ نے محمد شیئر کو چالے ہی نہیں کیا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج آپ نے آپ لوگوں نے خود ہی انکشاف کر دیا کہ محمد شیئر مسلمانوں میں سے نہیں ہے محمد شیئر مسلمان نہیں ہے لہٰذا آج جب خود آپ نے یہ کلیم کر لیا خود آپ نے مان لیا کہ محمد شیئر مسلمان نہیں ہے تو احمد عیسیٰ پھر آج محمد شیئر کو بھی کھلم کھلا ببانگ دوحل چیلنج کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے پہلی بات دوسری بات اب ہم بات کریں گے اس پر کہ جو محمد شیئر صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن اللہ سے سیکھا ہے ان کا استاد اللہ ہے وہ اللہ سے سیکھ رہے ہیں یہ جو دعویٰ ہے یہ ان کا دعویٰ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ افراد وہ شخصیات وہ لوگ جنہوں نے سوال بیجا ہے اور ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ارسال کی ہے ویڈیو بیجی ہے اس کے اوپر بات کرنے کو کہا ہے اس ویڈیو میں جنہوں نے کلیم کی ہیں جو دعویٰ کی ہیں ان کے اوپر بات کرنے کو ہے لہٰذا اب ہم بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر اس کے اوپر تو اس کے لئے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے محمد شیح صاحب جو ہے ان کا جو کلپ ہمیں آیا ہے موصول ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کلپ کو دیکھیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کی اس سمجھ کی موافقت آپ کہیں سے تو ہوگی نا کہیں سے آپ نے لی ہے آیت پڑھنا ہوں آیت سے نظر آ رہی ہے مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں اور آپ ہے اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک دکشنری یا ایک کتاب یا ایک لغت ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی اعباد سمجھا ہے مجھے صرف اس سوال کا جواب بھی آپ جواب چھپ رہیں گے دو منٹ کے لیے راستہ انکوہ جن پر تیرا انام ہوا قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پر جن پر تیرا انام ہوا اب میں نے جیسی یہ آیت پڑھی راستہ سورہ فاتحہ کہنتا ہے راستہ ان پر جن پر تیرا انام ہوا تو میں یہ دیکھنا چاہوں کہ انام یافتا ہے لوگ کون ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی یانمتو علیکم وعفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم و ای آیا فرہبون تو اللہ نے کہا راستہ ان پر جن پر تیرا انام ہوا اور سورہ بقرہ کی چالیس مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وعفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم و یایا فرہبون تو میرے صاحب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انام یافتا قرآن میں لکھا ہے انام یافتا پھر آگے کہتا ہے سورہ 47 اسی کی 47 ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے دیں یہ جوز کو دے رکھئے گیا یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھئے قیامہ تک آپ چین نہیں کر سکتے یہ آیت کو جتہ بھی آپ جوز بنا دیں یہودی بنا دیں کچھ بھی بنا دیں آپ لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی ہے اس پر اختلاف نہیں پھر آگے جاگے سورہ 45 میں کہتا ہے ہم نے بنی سلام میں کتاب دی حکم دی اور نبوت دی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل ایسی اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل میں تزدیق کر رہا ہوں وہ مبشرن بی رسولی آتی من بعد اسم احمد وہ میرے بعد شاہد دے رہا ہوں ایک رسول کی اس کے نام احمد ہوگا تو آگے کیا ہے بنی سلام کو خطاب کر رہا ہے ایسی اسلام کی سورہ خطاب کر رہا ہے بنی سلام کو پھر کہتا ہے پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بیانات کے ساتھ واضح سیروں مبینوں نے کہا دے کھلا جادو ہو گیا بنی اسرائیل میں آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں ہے کیونکہ ایسی اسلام کو خطاب کیا ایسی اسلام کو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق علیمہ بینہ یدیہ میں تاورات وہ مبشرن بھی رسولی آتی من بعد اسم احمد تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے بنی اسرائیل میں فلمہ جاؤں بالبیانات جب وہ آئے بیانات کے قالو حادہ سیروں میں انہوں نے کہا دے کھلا جادو ہے تو آپ یہی تو سمجھ رہے گی میں جادو کر رہا ہوں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ لانی آئے وہ آپ بنی اسرائیل بھی لے گئے آپ ہسٹورینز بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں سارے ایم بیئے ان کے اندر ہیں ٹوٹل انکلٹی محمد رسول اللہ تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو جوز الگ منشن ہے ہود الگ منشن ہے یہود الگ منشن ہے قرآن میں یہود نصارہ الگ لفظ علبی میں الگ ہے بنی اسرائیل کو تو ہم جانو فضیلت دے رکھی بنی اسرائیل پہ اللہ کہا رہا ہے کتاب بھی ہے بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے نبوت بھی ہے بنی اسرائیل میں عیسیٰ اسلام نے آخری عیسیٰ اسلام نے کہا میرے بعد جو آ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے وہ بنی سائل کو اور بنی سائل میں جب آیا فلمہ آجاؤں بالبینات تو قالو حادہ سیروں میں انہوں نے کا کھلا جادو ہے تو بنی سائل ہی بنی سائل چل رہا ہے سارے انبیاءوں بھی وہیں آ رہے ہیں کتاب بھی انہیں دی جاری ہے حکم بھی دی جاری ہے نبوت دی جاری ہے اب آپ نے بنائے بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں آپ نے سارے جو باتیں بتائی ہیں بھائی بنائی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ چادو سال کے ہمیشہ وہی لکھا آ رہا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ اور آپ مختلف کتابیں بناتے ہیں بل کیا کہ یہ چیز ایسے یہ چیزیوں ہیں یہ چیزیوں کر رہے ہیں میں تیرے سے قرآن ہی تو پڑھا اور کیا پڑھا ذاتی طور پر میں اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے کہا پہلی آیت پہ جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل حاضر میں ہیں مخاطب بنی اسرائیل ہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کون ہے وہ ہم ایڈنٹیفائی کریں گے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں سراط اللہ دینہ نام تعلق آپ کے میرے مطالب بنی اسرائیل اگر میں ہوں تو آپ ماننی رہے میں تو مان رہا ہوں بنی اسرائیل اپنے کو فرق سمجھے نا آپ بنی اسرائیل اپنے کو نہیں مان رہے میں نے دیکھا قرآن مجید میں راستہ ان کو ہے جن پہ تیرا انعام ہوا اور اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے بنی اسرائیل پہ تمام جہانب فضیلت کی اور ان پہ انعام کیا تو میں نے بنی اسرائیل کو مان لیا میں بنی اسرائیل ہوں میرے پاس کتاب بھی ہے حکوم بھی ہے نبوت بھی یہاں پہ سامنے کتاب ان کے پاس جیوز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جیوز کے پاس نہ کتاب ہے نہ حکوم ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم نہیں ہے بنی اسرائیل ایک کیفیت کا نام ہے قوم ہے یا بھائی جو مسلم بولد ہے آپ کیسے بنی اسرائیل ہو گئے پھر اچھا ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا میں نے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھ لیا تو جنہوں نے یہ سوال ارسال کیے ہیں کہ محمد شیح نے اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں تو میرے پیرے بھائیوں میری پیاری بہنوں یا جنہوں نے یہ سوال ارسال کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صرف ایک دعویٰ نہیں کیا انہوں نے کئی دعویٰ جات کیے ہیں لہٰذا ہم ایسا کریں گے کہ ہم صرف اسی کے اوپر بات نہیں کریں گے یہ جو ایک دعویٰ ہے بنی اسرائیل والا بلکہ باقی جو ان کے دعویٰ ہیں وہ ان کے اوپر بات کریں گے اور اس سے پہلے ہم آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیے کیا کیا ہے سب سے پہلے جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھے سامنے جو مولویٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے محمد شیح صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ محمد شیح صاحب آپ کے نزدیک ہم اور آپ یعنی خود کو مسلمان کہلوانے والے بنی اسرائیل ہیں تو اس کے حق میں انہوں نے کوئی ثبوت مانگا یعنی کہ یہ بات ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنی فرس ٹائم سن رہے ہیں آج تک اور کسی نے نہ کہی یہ پہلے آپ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے لہٰذا کوئی اس کا ثبوت پیش کر دیں کسی اور نہ کہی ہو یا کوئی اس کا ریفرنس دے دیں کوئی ثبوت دے دیں تو محمد شیح صاحب نے اب ان کو ٹوکتے ہوئے ان کی بات روکتے ہوئے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ تو آیت ہے قرآن میں اور انہوں نے اب قرآن سے جو ہے وہ ثابت کرنے چل پڑے جب وہ قرآن سے ثابت کرنے چلے ہیں تو انہوں نے صرف ایک دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کافی دعویٰ کیے ہیں انہوں نے سب سے پہلا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل ہم ہیں نمبر ایک نمبر دو جو دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا ہے وہ دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے عالمین کے اوپر فضیلت دے دی گئی بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے عالمین کے اوپر فضیلت دے دی گئی اور انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے کتنے ہو گئے دعوے دو دعوے ہو گئے پھر تیسرا دعویہ جو ہے انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام رسول جتنے بھی رسول آئے ہیں یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں رسول آئے ہیں وہ سارے سارے کن میں آئے بنی اسرائیل میں آئے ٹھیک ہے جی تمام کے تمام یہ تیسرا دعویٰ ہے پھر چوتھی ایک اور بات انہوں نے کی بڑی عجیب و غریب بات کی وہ یہ کہا انہوں نے کہ قرآن میں بنی سائل الگ مینچن ہے جیوز الگ مینچن ہے عیسائی الگ مینچن ہے یا اسی طرح یعنی جیہود الگ مینچن ہے یعنی کہ اس طرح یہ الگ الگ مینچن ہے اب ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام جو نبی ہیں جو رسول ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں جیوز الگ مینچن ہے یا یہود الگ مینچن ہے یہ اس طرح وہ الگ الگ مینچن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سب کو تو چھوڑیں جو ہود کا قرآن میں ذکر ہے تو کیا قرآن میں ہود کیا کسی قوم کا ذکر ہے یا صرف قوم کا ذکر ہے یا پھر کوئی رسول بھی ہے اب اگر وہ کوئی رسول بھی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا وہ رسول کیا بنی اسرائیل کے اندر آیا یہ سوال جو ہے وہ گر کرنے والا ہے اگر بنی اسرائیل کے اندر آیا تو پھر محمد شیع صاحب خود ہی غلط ثابت ہوئیتے ہیں کیونکہ محمد شیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل الگ میں انچن ہے اور ہود الگ میں انچن ہے یہاں یعنی یہ آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک ہم نے چار دعوے ان کے سامنے رکھے جن میں تین دعوے جو ہے وہ الگ ہیں چوتھا دعوی جو ہے وہ تیسرے کے ساتھ جو ہے متزاد ہے اب ان میں آئے سب سے پہلے دعوے کی طرف وہ یہ کہ محمد شیع صاحب کے نزدیک جو ہے یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں یہ ہیں بنی اسرائیل تو ٹھیک ہے جی ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن کس بنیاد پر محمد شیع صاحب کی بات کو مان لیا جائے یوں کہ بات کس کی مانی جائے گی بات مانی جائے گی جو ہمارا مالک ہے تو کیا محمد شیع صاحب ہمارے مالک ہیں اگر تو وہ خود کو ہمارا مالک ثابت کر دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں جو بھی کہیں کہ ماننے کو تیار ہیں لیکن اگر وہ مالک نہیں ہیں تو پھر بات کس کی مانی جائے گی بات مانی جائے گی مالک اور مالک کون ہے جو خالق ہے جس نے کریٹ کیا ہے تو کیا محمد شیع صاحب نے ہمیں کریٹ کیا ہے ہمارے خالق ہیں وہ ہمارے خالق نہیں ہیں لہٰذا بات کس کی مانی جائے گی بات مانی جائے گی جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے دوسری بات یا پھر بات اس کی مانی جائے گی جو اپنے آپ کو ہمارے خالق کو مالک کا بھیجا ہوا یعنی نمائندہ ثابت کر دے کہ بھئی میں یعنی جو بات کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے بلکہ میں تمہارے خالق کا پیغام لے کر تمہارے خالق کو مالک کا پیغام لے کر آیا ہوں میں تمہارے خالق کو مالک کا نمائندہ ہوں تو اب اگر محمد شیع صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہمارے خالق کو مالک کا نمائندہ ثابت کر دیتے ہیں جسے عربو کی زبان میں رسول کہتے ہیں رسول ثابت کر دیتے ہیں تو ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہے آنکھیں مند کر کے ماننے کو تیار ہے پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اگر محمد شیع صاحب نہ ہمارے خالق کو مالک ہیں اور نہ ہی وہ خالق و مالک کے نمائندے ہیں یعنی وہ خود مانتے ہیں کہتے ہیں نہ میں آپ کا خالق و مالک ہوں نہ ہی میں اس کا نمائندہ ہوں پھر بھی اگر کہتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں میری بات کو ماننا تو پھر تیسری صورت یہ ہے ان کی بات اس صورت میں ماننے جا سکتی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کریں یعنی کہ اس بات کو حق ثابت کریں اگر تو اسے حق ثابت کر دیتے ہیں تو پھر ہر ایک کے اوپر اس بات کو مانا فرض ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ وہ بات محمد شیح صاحب کی نہیں وہ بات خالق و مالک کی ہے خالق و مالک جو ہے محمد شیح صاحب کے ذریعے اپنی بات ہم تک یا لوگوں تک پہنچا رہا ہے اب اگر کوئی بات نہیں مانتا اس بات کا انکار کرتا ہے تو وہ انکار محمد شیح کا نہیں ہوگا محمد شیح کی بات کا انکار نہیں ہوگا بلکہ وہ انکار رب کا ہوگا وہ انکار رب کی بات کا ہوگا وہ اگر دشمنی کی جائے گی تو وہ محمد شیح کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ دشمنی رب کے ساتھ ہوگی لہٰذا اب محمد شیح صاحب نمبر ایک اگر اپنے آپ کو خالق و مالک ثابت کر دیتے ہیں تو ان کی بات ماننے کو ہم تیار ہیں نمبر دو اگر خالق و مالک نہیں تو خالق و مالک کا نمائدہ ثابت کر دیں اگر ثابت کر دیتے ہیں اگر ان کا یہ کلیم ہے یہ دعویٰ ہے تو صرف دعویٰ نہیں بلکہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا ثابت کر دیتے ہیں تو ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں اور اگر ان کا یہ دونوں کلیم نہیں ہے تو تیسری کٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اگر وہ اپنی بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے ہم ان کی بات مانیں لیکن اگر نہ وہ خالق مالک ہیں نہ خالق مالک ہیں نمائندے ہیں اور نہ ہی اپنی بات کو حق ثابت کرتے ہیں خالق مالک کی بات ثابت کرتے ہیں اس کے باوجود وہ نہ صرف اپنی بات کو پر قائم رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں میری بات مانو میں تمہیں جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو پھر محمد شیح صاحب کیا کر رہے ہیں محمد شیح صاحب خالق و مالک رب کے مقابلے پر اس کے شریک بنے ہوئے ہیں اب اگر یعنی ہم ان کی بات مان لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں گروہ فکر نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے یا جو بھی بات مانے گا اس نے محمد شیح کو اللہ کے مقابلے پر رب بنا لیا بلکل یہی معاملہ یہی بات یہی اصول یہی قانون جو ہے وہ باقی ہر ایک کے اوپر اپلائی ہوگا جو جو بھی شخص آپ کی رہنمائی کا دعویدار بنا ہوا ہے جو بھی دیکھیں کیا وہ آپ کا خالق و مالک ہے اگر خالق و مالک نہیں تو کیا وہ خالق و مالک کا نمائندہ ہے اس کا بھیجا ہوا ہے اگر اس کا بھیجا ہوا بنی نہیں ہے تو پھر کیا جو بات کر رہا ہے اسے حق ثابت کر رہا ہے اگر حق ثابت کر رہا ہے تو ٹھیک اگر حق ثابت نہیں کر رہا ہے اس کی بات حق ثابت نہیں اور اس کے باوجود آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی بات مان رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو رب کے مقابلے پر شریک بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے رب کے مقابلے پر اسے اپنا رب تسلیم کیا ہوا ہے آپ نے نہ صرف رب کے مقابلے پر بلکہ آپ نے اسے رب کے اوپر ترجیح دے دی ٹھیک ہے نا تو لہٰذا محمد شیہ صاحب کی طرف آپ آتے ہیں محمد شیہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے سب سے پہلا جو ان کا دعویٰ وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے یہ بنی اسرائیل ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے بنی اسرائیل ہیں اور اس کے حاکمے جو انہوں نے دلیل پیش کی وہ دلیل انہوں نے یہ پیش کی آپ خود بھی ویڈیو میں دیکھ چکے اور دوبارہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سور الفاتحہ میں ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینا ان امتہ آلے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا سرات مستقیم دکھا اب آگے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ سرات مستقیم کون سا ہے سیدھا رستہ کون سا ہے وہ آگے دعا کی آتی ہے کہ سرات اللہ زینہ ان امتا علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر تُو نے انام کیا ان لوگوں کا رستہ جن پر تُو نے ان انام کیا تو اسی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں جب ہم دیکھیں یہاں سے یعنی جمپ کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر چالیس پر اس آیت کو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر چالیس میں ہے یا بنی اسرائیلہ یا بنی اسرائیلہ ذکرو نیمتی اللہتی ان امتو علیکم یعنی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنا انام کیا انام کنے کے اوپر کیا بنی اسرائیل پر اپنا انام کیا لہٰذا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم ہی بنی اسرائیل ہیں اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد شیح صاحب نے یہ آیت تو آپ کے سامنے رکھی لیکن محمد شیح صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مثال کے دور پر میں محمد شیح صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ کیا پورے کے پورے قرآن میں کیا صرف یہی یہ قائد ہے نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے ترجمہ کیا ہے جو آپ نے تفسیر کی ہے کیا واقعہ تن یہ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے اگر تو آپ یہ بات ثابت کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں آپ سچے ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے ہی بنی اسرائیل ہیں لیکن اگر آپ اپنی اس بات کو یعنی جو آپ سے سوالات جو دو کیے کہیں اگر ان دو سوالات کے جوابات نہیں دیتے تو پھر آپ اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں لہٰذا ایک پہلو سے ہم نے آپ کو غلط ثابت کر دیا اب آئیں ایک اور پہلو سے آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں وہ کہا ہے دیکھیں محمد شیح صاحب آپ نے کیا کہا یا جو بھی سن رہے ہیں محمد شیح نے کیا کہا محمد شیح نے کہا کہ ایک طرح کہا جی اہ دن سرات المستقیب اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا پھر آگے کہا اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ کن کا رستہ جن پر تُو نے انعام کیا اب سب سے پہلے یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دور کریں آپ دعا میں آگ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو آپ ایک فریق ہو گئے کون سا فریق ایسا فریق کہ جن کے اوپر ابھی کوئی انعام نہیں ہوا یعنی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا رستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے تو پھر آپ خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں یا میں ایک ایسی قوم ہوں کہ جس کے اوپر ابھی انعام نہیں ہوا جو ہدایت یافتہ نہیں ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے مجھے انعام چاہیے تو ہدایت کیا ہے میں نے کن کے جیسا بننا ہے آگے بتایا جن مجھے ان کے جیسا بننا ہے کن کے جیسا جن پر تُو نے انعام کیا ان کے جیسا بننا تو یہاں تو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں آپ الگ ہیں اور وہ جن پر انعام کیا گیا وہ الگ ہیں اب وہ کیسے ہو گئے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے تو آپ ایک فریق ہو گئے جن کو ہدایت کی ضرورت ہے آپ کے اوپر انعام تو نہیں کیا گیا ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے تو ساری بات ہے جس کو ابھی ہدایت نہیں ملی جو ابھی ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے تو اس پر انعام کیا سے ہو گیا نمبر ایک تو آپ ابھی انعام کیا ہفتہ ہے ہی نہیں انعام کیا ہفتہ دور کی بات ہے آپ تو ہدایت یافتہ نہیں لہٰذا آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے جب آپ ہدایت مانگ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب یا میرے رب جیسے ہی فلان جو ہیں فلان جو ہیں ان کو تُو نے ہدایت دی تھی وہ جو لوگ ہیں جن پر تُو نے نام کہتا ہے مجھے ان کے لوگ ان کی طرح ہدایت دے تو آپ تو خود مان رہے ہیں کہ میں الگ ہوں ہم الگ ہیں اور وہ الگ ہیں تو پھر آپ وہ کیسے ہو گئے یہ تو ور کرنے ملی بات ہے یعنی آپ جو ہدایت مانگ رہے ہیں یہ آپ الگ ہیں اور جن پر انام کیا جا چکا وہ الگ ہیں آپ پر ابھی انام ہونا ہے ہوا نہیں ہے ان پر انام ہو چکا تو جن پر انام ہونا ہے جن پر انام ہو چکا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں یہ تو دو الگ ہیں ہاں آپ اپنے آپ کو ایک طب کہہ سکتے ہیں جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کو نہ صرف جو آپ نے دعا کی تھی آپ کو ہدایت مل گئی بلکہ آپ کے اوپر بھی وہی انام ہو گیا جب آپ کو ہدایت مل گئی آپ کے اوپر انام ہو گیا تو آپ لا محالہ آپ بھی ان میں شمار ہو جائیں گے انامی آفتہ میں لیکن محمد شیح صاحب ذرا یہ بتائیں کہ کیا آپ خود کو مسلمان کہلوانے والے ہدایت یافتہ ہیں آپ کے اوپر انام ہو چکا ہے یا پھر آج بھی آپ روزانہ پانچ وقت یہ کہہ رہے ہیں ایدن السراط المستقیم ایدن السراط المستقیم سراط اللہ ازینا نامتا علیہم اگر تو آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو آج بھی ہدایت طلب کر رہے ہیں آپ تو آج بھی ہدایت طلب کر رہے ہیں آپ بھی نامی آفتہ کر رہے ہیں نمبر ایک اس پہلو سے بھی آپ کا درجل آپ کا فراد جو ہے وہ چاک ہو جاتا ہے نمبر دو تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ نے کیا کہ آپ نے یہاں سے جمپ کیا آپ جمپ کیا سور البقرہ کیا نمبر چیلیس بڑھ گئے آپ نے کہا یہ دیکھو لکھا اللہ کہہ رہا ہم نے بنی اسرائیل پہ نام کیا لہٰذا ہم ہی بنی اسرائیل ہیں یہاں پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد شیف صاحب آپ سب سے پہلے جن کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو تو ان کو انعامی آفتہ تو ثابت کریں یہ تب پوری دنیا میں ذریل اور اسواہ ہو رہے ہیں فرقہ در فرقہ گروہ در گروہ تقسیم ہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں پوری دنیا میں ذریل اور رسواہ ہو رہے ہیں اسے انعام کہتے ہیں اسے انعام کہتے ہیں یا پھر اسے انعام کی زد عذاب زلت کہتے ہیں رسوائی کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں تو آپ تو یہاں بھی بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتے ہیں اس پہلو سے بھی آپ جو ہے وہ بے بنیاد اور باطل غلط ثابت ہو گئے پھر اس سے آگے بڑھیں کور پہلو سے آپ کا دجل اور فرار جہاں اچھا کرتے ہیں وہ کہا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں کیوں بنی اسرائیل ہیں اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیرت دے دی کب تک آپ نے کہا قیامت تک تو محمد شیح صاحب احمدی صاحب کو چیلنج کرتا ہے اگر آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر دیں کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے قیامت تک بنی اسرائیل جو ہے ان کو عالمین پر فضیلت دے دی تو جو سزا کہیں گے احمدی صاحب وہ بھگتنے کو تیار ہے جائیں احمدی صاحب کو چیلنج کرتا ہے آپ ایسا کریں یہ اپنے الفاظ خود سن لیں تو میرے صاحب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے اینام یافتہ قرآن میں لکھا ہے اینام یافتہ پھر آگے کہتا ہے سورہ 47 اسی کی 47 ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نیامیتی اللہ دی آنم تو علیکو وانی فضلتکم لالعالمین فضلتکم لالعالمین تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے دیں یہ جوز کو دے رکھئے گیا یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے تمام جہانوں پر فضلت دے رکھی قیامت تک آپ چین نہیں کرسکتا یہ آیت کو آیت کو تمام جہانوں پر فضلت دے رکھی قیامت تک تمام جہانوں پر فضلت دے رکھی قیامت تک آپ نے خود سن لیا کہتے ہیں کے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دے دی قیامت تک اور ساتھ آگے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آیت کو چینج نہیں کر سکتے محمد شیئر صاحب آیت کو چینج کرنا تو بہت بعد کی بات ہے دور کی بات ہے پہلے آپ قرآن کی کوئی ایک بھی ایسی آیت ثابت کریں جس میں یہ بات لکھی ہو جو آپ بڑے جوش اور جذبے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر کوئی دوسرا کیوں بدلے گا دوسرے نے کیوں بدلنا بدل تو آپ نے خود دیا ہے جو بات قرآن پورے قرآن میں نہیں ہے آپ ڈنکے کی چوڑ پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آئیں ذرا پورے قرآن میں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر قیامت تک فضیلت دے دی آجیں ذرا ثابت کریں بنی بات کو پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اگر تو آپ ثابت کر دیں آحمد اسرائیل آحمد اسرائیل قضاب ثابت ہو گیا اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اندو کی طرح محمد شیخ کے پیچھے چل رہے ہیں جو محمد شیخ کو اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہیں جو محمد شیخ کی محض چرب زبانی ہے وہ ایک مفتی جس کو کسی چیز کا نہیں بتا وہ جو مولاتا تھا سامنے بیٹھا ہوا کسی چیز کا نہیں بتا جو اس کی دہشت کا شکار ہو گیا وہ اس کے ساتھ جو اس کی چرب زبانی کو سن کر تو متاثر ہو گیا بھئی محمد شیخ بہت بڑی بلا ہے تو میں ان سے بھی ان کو بھی یہ کہوں گا اب اگر آپ لوگ سچے ہو اگر آپ لوگ سمجھے کہ آپ حق کی تباہ کر رہے ہو تو محمد شیخ سے جا کے یہ سوال کرو محمد شیخ سے یہ سوال کرو کہ محمد شیخ صاحب یہ جو آپ نے بڑا زور لگا کہ بڑی شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر قیامت تک فضلت دے دی ذرا بتائیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کیوں کیوں کہ آپ حیران ہوں گے حیران کن طور پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن محمد شیخ کے بلکل برعکس بات کر رہا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو قیامت تک تمام عالمین پر فضلت دے دی بلکہ قرآن اس کے سو فیصد برعکس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے ذریلو رسوا ان کے اوپر ذریلو تو مسکنہ ڈال دی یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں اور یہ حمد حیثہ ثابت کرے گا ابھی ثابت کرے گا لیکن اس پہلو سے بھی محمد شیخ صاحب کا نہ صرف دجل و فراد چاک ہو گیا بلکہ بلکہ ہم نے آپ کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ یہ شخص کتنی ڈٹائی کے ساتھ کتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک ایسی بے بنیاد و باطل بات کو اللہ سے منصوب کر رہا ہے قرآن سے منصوب کر رہا ہے جس کا قرآن میں نام و نشان بھی نہیں ہے جو کہ بلکل بے بنیاد و باطل ہے جو کہ قرآن کی زد ہے اب ایسا کریں اگر آپ میں غیرت ہے تو اپنے شیخ صاحب کو میران میں لے کر آئیں یا انہیں کہیں کہ احمد حیثہ کے جواب دیں آئیزر آپ نے آپ کو ذرا سچا ثابت کریں پھر تھوڑا آگے بڑھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا گور کریں محمد شیخ صاحب کو یہ آیت تو نظر آگئے یا بنی اسرائیل اذکروا نیمت یا اللہ تیان آمتو آلیکم یہ آیت تو نظر آگئے لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے آگے جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں نمبر ایک یعنی کہ جو آگے پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ تو گئے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا بھول گئے اگر محمد شیخ صاحب آپ جو پیچھے پڑھا تھا اس کے ساتھ سا یہ جو آگے آپ نے یعنی جو پیچھے آیت کا پچھلا اس طرح آپ نے اپنی طرح جو ترجمہ اور تفسیر کیا ہے اس کا کیا تو تھوڑا ساتھ اس حصے کا بھی کار دیتے تو آپ کو خود پتا چال جاتا کہ آپ کتنے بڑے دجل کا شکار آپ کی خوشوہمی کا شکار ہے آپ کے اوپر سارا کچھ چاک ہو جاتا لیکن چلے یہ چھوڑیں آپ کو چلو یہ کہا جیے آپ کو نظر نہیں آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ اور آیات ہیں کیا وہ آپ کو نظر نہیں آئیں مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے قرآن دیکھئے گوھر کیجئے گا محمد شیح صاحب نے کہا کہ بنی اسرائیل کو قیامت تک عالمی پر حضیلت دے دی قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے مساق اغذ کیا تھا کون سا مساق اغذ کیا تھا وہ بات کی بات ہے بعد میں واضح کریں گے یہ جو شیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو قیامت تک فضیلت دے دی فضیلت نہیں دی تھی بنی اسرائیل کو ابھی واضح ہو جائے گا فضیلت دینے کا مساق اغذ کیا تھا ابھی آگے جائیں کہ سب واضح ہو جائے گا مساق اغذ کیا تھا کہ اگر تم یہ یہ کرو گے تو جب تک تم یہ یہ کرو گے تو تمہیں عالمین پر فضیلت دی جائے گی اور حاصل رہے گی لیکن جب تم مساق سے پھر گئے تو پھر تمہیں العالمین پر فضیلت بھی حاصل نہیں رہے گی بلکہ اس کے الٹ ہوگا کیا ہوگا وہ آگے سرہ واضح ہو جائے گا یہ شیئر صاحب کو نظر نہیں آیا بہرحال قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ستر ہے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تم کو سننے کے لیے کان دیئے گئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے گئے جب تم ان صلاحیتوں کے استعمال کرو گے تمہارے اوپر حق کھل کر واضح ہو جائے گا تمہارے سامنے وہی آئے گا جو حق ہے جو تیہ شدہ ہے جو قدر میں کہا دیا گیا یعنی قدر جو قدر میں کہا دیا گیا جو تیہ شدہ ہے کیا سامنے آئے گا آ کیا کیا تھا ہم نے خز نہ اخذ کیا تھا ہم نے یعنی اخذ کیا تھا ہم نے مساکہ مساک تھا جو ہم نے اخذ کیا تھا یا مساکہ نہیں کہا مساکہ مساک تھا جو ہم نے اخذ کیا تھا کسے اخذ کیا تھا بنی اسرائیلہ جو بنی اسرائیل تھے بنی اسرائیلو نہیں بنی اسرائیلہ جو بنی اسرائیل تھے ہم نے ان سے مساک اخذ کیا تھا کیا مساق احض کیا تھا وہی جو پیچھے ہے بات کہ ہم تمہیں عالمین پر فضیرت دیں گے یہ مساق احض کیا تھا بشرتے کہ تم یہ 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 کرو گے اگر تم یہ یہ نہیں کرو گے اس کے برقس کرو گے تو پھر ہم اپنا مساق پورا نہیں کریں تم اگر مساق سے پھر جاؤ گے تو ہم تمہیں فضیرت نہیں دیں گے یہی آگے اور قرآن کیا کہہ رہا بنی سیرل کے بارے میں کہ ہم نے مساق احض کیا لیکن مساق کے بعد کہہ نتیجہ کا نکلا نتیجہ اور ہم نے کیا کیا ہم نے ان کی طرف رسول بیجا ایک رسول بیجا تو آگے کیا جب بھی جاہم ان میں انہی سے آ گیا کیا آ گیا رسول جب بھی ان میں انہی سے رسول آیا ہے جب ان میں رسول آیا تو نتیجہ کیا نکلا بِمَا لَا تَحْویٰ Brother رسول جس کے ساتھ آیا ہے وہ ان کی خواہشات نہیں ہے بِسَاتْ مَا جو لا نہیں تَحْویٰ جو ان کی خواہشات ہیں رسول ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا جب رسول ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا کون سے خواہشات انفوس ہم جو کہ انہوں نے خود اپنے تین گڑھ رکھا ہوا ہے خود سے ہی گڑھ رکھا ہے رسول کے بارے میں وہ آئے گا ایسے آئے گا یہ کرے گا کہ وہ کرے گا ہم ایسے پہچان لیں گے یہ کریں گے جو کچھ انہیں خود اپنے تین گڑھا ہوا تھا جو انہوں نے کرائیٹیریا گڑھا ہوا تھا رسول کے بارے میں جب رسول آیا تو اس کرائیٹری کے اوپر پورا نہیں اترا تو انہیں کیا کیا یعنی جب جب رسول آیا جب بھی رسول آیا ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا جو کرائیٹریہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس کرائیٹریہ کے اوپر رسول پورا نہیں اترا تو انہیں کیا کیا فریقن قذبو و فریقن یقتلوم رسولوں کی ایک گروہ کچھ کو جو ہے ان کا قذب کرتے رہے ان کی دعوت کو نہیں مانا ان کا کفر و قذب کیا اور کچھ کو قتل کرتے رہے اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر خطاب کیوں سے کیا جارہا ہے بنی اسرائیل سے نہیں کیا جارہا خطاب تم مسلمانوں سے کیا جارہا اور نہ صرف بنی اسرائیل کا ذکر کیا جارہا ہے بلکہ جب فریقن قذب ہوا فریقن یکتلون کی بات ہو رہی ہے تو یہ حال اور ماضی دونوں سے استعمال کیا جارہے ہیں یہ کہا جارہا ہے کہ جیسے تم نبیوں کو قتل کرتے آ رہے ہو قتل کرتے رہے ہو ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو العالمین پر قیامت تک فضیلت نہیں دی تھی نہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا بلکہ ہم نے تو بنی اسرائیل سے میساق اخذ کیا تھا وہ میساق کیا تھا وہ آگے تھوڑا جا کے واضح ہو جائے گا لیکن یہاں یہ واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل سے میزاق اخذ کیا تھا لیکن اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل نے اس میساق کو نظرانداز کر دیا اس میساق کو پورا نہیں کیا اس میساق سے پھر گئے کیا کیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے جب بھی ہم نے رسول بیجا جب بھی انہوں نے انہی سے رسول آیا تو انہوں نے اس سے ناس یا تو یعنی کچھ رسولوں کا کفر و قضب کیا یا جو ہے ان کو قتل کرتے رہے میساق پورا ہی نہیں کیا تو اب محمد شیع صاحب بنی اسرائیل جب میساق پورا ہی نہیں کیا تو ان کو فضیلت ملے کہ ہاں البتہ جب اللہ نے رب نے بنی اسرائیل کے ساتھ میساق اخذ کیا ہے تو رب کسی ایسی قوم کے ساتھ میساق اخذ نہیں کرے گا کہ جو سرے سے میساق پورا کرنے والی ہے ہی نہیں بلکل نہیں رب اسی قوم سے میساق اخذ کرے گا جو قوم میساق کو پورا کرے گی ہاں یہ بعد کی بات ہے کہ جو خلف بعد والے ہیں ان کی بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس میساق کو ضائع کر دیں یا اس میساق سے پھر جائیں تو جب رب نے بنی اسرائیل سے میساق اخذ کیا تو یہی قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف اس میساق کو پورا کیا بلکہ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے میساق کو پورا کیا تو جو رب کا وعدہ تھا رب نے بھی اپنا وعدہ کیا اس میساق کے مطابق کیا رب نے بنی اسرائیل کو العالمین پر فضیلت دی لیکن قیامت تک نہیں تب تک جب تک بنی اسرائیل اس میساق پر قائم رہے اور جب بنی اسرائیل میساق سے پھر گئے تو رب نے بھی ان کو فضیلت نہیں پھر وہ ناظرہ فضیلت واپس لے لی بلکہ جتنا اوپر تھے اتنا ہی ان کو نیچے گرا دیا فضیلت کسے کہتے ہیں فضیلت کہتے ہیں ترجیح دینے کو یعنی مثال کہ دس افراد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو باب دس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں ٹاپ کے اوپر لے آتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے آپ جو ہے دس یعنی کہ کلاس ہے کلاس روم ہے اس میں پچاس سٹوڈنٹ ہیں پچاس طالب علم ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کہتے ہیں جی دیکھو میں ایک وعدہ کرتا ہوں وعدہ کیا کرتا ہوں کہ تم میں سے جو لائک ہوگا سب سے زیادہ لائک ہوگا سب سے زیادہ لائک ہوگا میرا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو کلاس کا منیٹر بنا دوں گا یہ میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ لائک ہے میں اس کو ٹیچر بنا دوں دا تو پورے سال تک ٹیچر وہ ہی رہے گا نہیں منیٹر بننے کی شرط کیا ہے لائک ہونا کلاس میں سب سے زیادہ لائک ہونا اب اگر کل کو وہ اس کی بجائے کوئی دوسرا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس سے منیٹر شیپ جو ہے وہ لے کر وہ جو اوپر آجے کا دوسرا اس کو دے دی جائے گی تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب اگر جب آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی سب سے زیادہ لائک ہوگا میں اس کو منیٹر شیپ دوں گا منیٹری دوں گا اب آپ ان میں ایک سٹوڈنٹ جو سب سے زیادہ لائک ہے اسے منیٹر شیپ دے دیتے ہیں یہ نہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائک ثابت کرتا ہے اسے منیٹر شیپ دیتے ہیں تو کیا کل کو اگر وہ نالائک ہو جاتا ہے اس کو جب منیٹری مل گئی تو وہ منیٹری ملی تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو سربراہ بن بیٹھا میں جو چاہے کرو مجھے کو پوچھنے والی کو روکنے والی ٹوکنے والی ساری کلاس میں رینڈر ہے اور وہ نالائکی اوپر اتر آتا ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر جاتا ہے لاپروہی کرنا شروع کر جاتا ہے اور کوئی دوسرا طالب علم جو ہے وہ لائک بان جاتا ہے وہ اس سے اوپر آ جاتا ہے تو کیا آپ اپنے وعدہ سے پھر جائیں گے کیا آپ جس کو منیٹری دی ہوئی ہے اسی کے پاس رہنے دیں گے یا پھر اب وہ اس کا اہل نہیں رہا بلکہ اس سے آپ واپس لے لیں گے آپ جو اس کا اہل ہے جو آپ کا وعدہ ہے جو آپ نے مساک کیا آپ اپنا مساک پورا کریں گے یعنی جو اس مقام پر آئے گا آپ اسے دیں گے یعنی کہ جو لائک ثابت ہو گیا جو پہلے جس کو دی ہوئی اگر وہ نالائک ثابت ہو جاتا ہے نالائک بن جاتا ہے تو اس سے واپس لے لیں گے اور منیٹری کے لیے کس کو ترجیح دیں گے وہ جو اپنے آپ کو لائک ثابت کرے گا تو بلکل اسی طرح بنی اسرائیل سے رب نے رب العالمین نے ہم نے مساک اس وقت تم سے کلام کون کر رہا ہے یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے اور رب تم سے کلام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو پانچ چھوٹ کا تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ رب ہے نہیں بلکہ یہ تو زبان ہے جیسے تمہارے وجود میں زبان ہوتی ہے بلکل اسی طرح یہ تمہارے سامنے رب کی زبان ہے تم سے یا وہ کلام کی اجر مخاطب کی اجر ہے تو ہم نے بنی اسرائیل کو قیامت تک العالمین پر فضیلت نہیں دی تھی بلکہ ہم نے بنی اسرائیل سے مساک حض کیا تھا مساک باندھا تھا ایک معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ یہ تھا کہ اے بنی اسرائیل دیکھو یہ دنیا کس کی ہے اس کا کریئٹر کون ہے ہم اس کے کریئٹر ہیں تمہارا تمہارا کریئٹر کون ہے ہم تو کیا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے نفع قسمیں ہیں تمہارے لیے نقصان قسمیں ہیں آسمان و زمین کو کیسے چلایا جا رہا ہے کیسے کوئی عزت حاصل بلند مقام حاصل کر سکتا ہے کیسے کوئی زلط میں جا سکتا ہے یہ کون علم رکھتا ہے کس کو علم ہوگا کیا ہم سے جو کائنات کا آسمان و زمین کا جو آسمان و زمین کا خالق ہے جو تمہارا خالق ہے اس سے بہتر کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے نہیں تو کہا جان لو اب اگر تم اگر تم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو علیہ آلمین پر تو ہم تمہارے ساتھے کے وعدہ کرتے ہیں حید کرتے ہیں وہ کیا حد یہ ہے کہ ہم تمہاری رہنمائی کریں گے میں تمہارا رب تمہاری رہنمائی کروں گا کیسے تم میں سے تم ہی میں ایک بشر کی صورت میں میں سامنے آوں گا رہنمائی تمہاری میں کروں گا تو جب تک تم میری رہنمائی کے پیچھے چلو گے مجھ سے رہنمائی لو گے یعنی میں نبیین تمہارے اندر کھڑے کرتا روں گا تو جب تک تم وہ جو نبیین ہیں جو میرے بیجے ہوئے ہیں ان کی اطاعت و اطباہ کرو گے ان کے پیچھے چلو گے تو پھر یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں العالمین پر فضیلت دوں گا جب تک تم جب تک تم جو میرے بیجے ہوئے ہیں ان کے پیچھے چلو گے ان کی اطاعت و اطباہ کرو گے تو تمہیں العالمین پر فضیلت حاصل رہے گی لیکن اگر تم پھر گئے تم نے میرے بیجے ہوں کا کفر و قذب کرنا شروع کر دیا جب اگر تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ ہم اپنی رہنمائی خود کر سکتے ہیں ہم گنی ہیں ہمیں رہنمائی کے لیے تیری ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی کافی ہیں جب تم نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ناہنو آگنیاؤو اللہ فقیرن کہ ہم جو ہیں گنی ہیں ہم اپنی رہنمائی خود کر سکتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ تو فقیر ہے ایسی کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے رہنمائی لے لو مجھ سے رہنمائی لے لو تو پھر جان لو پھر دنیا کی کوئی طاقتوں میں ذلت اور اسوائی سے نہیں روک سکتی نہیں بچا سکتی پھر تمہارے اوپر ذلتوں مسکنڈ ڈال دی جائے گی یہ ہم نے میساق اخذ کیا تھا بنی اسرائیل سے تو بنی اسرائیل کو کہا تھا جب تم یہ میساق پورا کرو گے تو تمہیں فضیلت حاصل ہوگی یہ ہمارا عبادہ ہے اور تب تک یہ فضیلت تمہیں تمہارے پاس برقرار رہے گی جب تاکہ تم اس میساق پر قائم رہو گے لیکن اگر تم اس میساق سے پھر گئے تو پھر جان لو پھر ہم بھی تمہارے اوپر ذلتوں مسکنڈ ڈال دیں گے تم ذلتوں رسوا ہو جاؤ گے یہ میساق اخذ کیا تھا تو محمد شیخ صاحب اب ذرا آپ یہ ثابت کریں آپ نے کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نہ صرف العالمین پر فضیلت دی بلکہ قیامت تک فضیلت دی تو محمد شیخ صاحب ذرا ثابت کریں کہ کیا آج بھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے میساق پر قائم ہیں اگر میساق پر قائم ہیں تو ان میں رسول تو بیجنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی رسول رسولہ نبین ہی بیجا جاتے رہے نبین جو رسول کی تات سے آتے ہیں جو رسول کی تات کہتے ہیں رسول کے فیلٹر سے نکل کر آتے ہیں بتائیں ذرا ثابت کریں کتنے بڑے فرادیے ہیں کتنے بڑے دجالیں آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سے سیکھ رہا ہوں اب ذرا اگر آپ واقعاً اللہ سے سیکھ رہے ہیں تو جس اللہ سے آپ سیکھ رہے ہیں اس اللہ کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ بھی آجے سامنے آپ تو اللہ سے سیکھ رہے ہیں نا آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا تو آجیں ذرا میدان میں آجیں آپ دیکھتے ہیں وہ جو اللہ آپ کا ہے وہ جو اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے وہ کتنا پاورفول ہے کتنا طاقتور ہے کتنا علم ہے اس کے پاس پتہ چل جاتا ہے ہاں میرا کوئی ایسا وہ اللہ واللہ نہیں ہے محمد شید صاحب وہ جو آسمانوں پر چڑھا کے بٹھایا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ آپ کے دماغوں کی اختراح ہے آپ کہتے ہو آپ کو اللہ سکھا رہا ہے یہ سکھا ہے آپ کو اللہ نے کہ اسی پر چلو جس پر اپنے باوجداد کو پایا یہ سکھا ہے اللہ نے جو آپ کا کریئٹر ہے وہ کون ہے ذرا ورکہ نے کیا وہ یہ سکھائے گا وہ یہ سکھاتا ہے آپ کا کریئٹر یہ کائنات ہے اللہ کوئی نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا ال الہ ال الہ کیا ہے ال الہ یہ کائنات یہ کائنات آپ کا کریئٹر ہے اللہ یہ کائنات ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں ہر طرف آپ کو آپ کا رب کا وجود نظر آ رہا ہے اور اس وقت میں آپ کا رب آپ سے یہ جو یونیورس ہے جیسے آپ کائنات کہتے ہیں یہ کائنات آپ سے کلام کر رہا یہ کہا نا پتہ چل جاتا ہے اور میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اباوجدات کے پیچھے چلو اسی پر چلو جس پر تم نے اباوجدات کو پایا میں نے تو یہ کہا کہ نہیں میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا دیکھنے کے لیے آنکھیں دیجئے سنائی اور دکھائی دیجئے تاکہ ان کا استعمال کرو اگر اندو کی طرح اپنے اباوجدات کے پیچھے چلنا ہے یا چلنا تھا تو تمہیں یہ سنائی دینے کی ضرورت کیا تھی یا کم از کم عقل دینے کی ضرورت تھی صرف آنکھیں کان دے دیتا ہے جو سنتے اور دیکھتے اسی کے اوپر چلنا شروع کر دو تو جو آپ نے اللہ بنایا ہوا ہے ذرا غور کرو تحقیق کرو ایسا کوئی ثابت ہوتا ہے ایسا کوئی وجود ثابت ہوتا ہے جو کائنات سے علاق اوپر اصمان اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوئے اگر آپ ثابت کر دو تو احمد عیسیٰ قذاب جو سزا کہیں کہ احمد عیسیٰ بگتنے کو تیار تو بہرحال یہ ہے یہاں پر بھی آپ کا جو ہے وہ دجل جو ہے وہ چاکر کر رکھ دیا بنی اسرائیل کو قیامت تک فضیلت نہیں دی بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ میساق اخذ کیا تھا میساق باندھا تھا ایک معاہدہ کیا تھا اور پھر محمد شیئر صاحب آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ جناب آپ وہ بھی تراجم نظر آیا عربی میں کہیں بھی یعنی پورے قرآن میں عربی مطن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی قیامت تک کہیں نہیں لکھا ہوا پہلی بات دوسری بات آپ کو یہ تو نظر آ گیا جی بنی اسرائیل کو فضیلت دی یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل آذکرو نیمتی اللہ تی آنامتو علیکم یہ تو آپ کا نظر آ گیا اور اس کا آپ نے من پسند جو ہے ترجمہ کر لیا تفسیر کر لی یہ تو آپ کو نظر آ گیا آپ کو یہ نظر نہیں آیا جو اور آیات ہیں مثال کے دور پر میں آیات آپ کے سمجھے رکھتا ہوں وہ کون سی آیات ہیں ذرا گور کیجئے گا یہ دیکھیں سور البکرہ ہے سور البکرہ کی آیت ہماری ٹی تھری ہے آپ نے سور بکرہ سور بکرہ کے رٹے تو لگائے ہوتے ہیں آپ کو سور بکرہ کی وہ آیات تو نظر آ گئی لیکن یہ آیا آپ کو آیات نظر نہیں ہے کون سی وَإِذْ أَخَذْنَ مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَا غور کریے گا وَإِذْ أَوْرْ تَبْ تَبْ اَخَذْنَا جب ہم نے اخذ کیا تھا کیا اخذ کیا تھا مِسَاقَ جب ہم نے مِسَاقَ اخذ کیا تھا تو کیا مِسَاقَ اخذ کیا تھا جب ہم نے مِسَاقَ اخذ کیا تھا تو اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا بنی اسرائیلہ جو بنی اسرائیل تھا ان سے جب ہم نے مساقہ ہز کیا تھا کیا تھا لا تابدونہ الاللہ لا نہیں تابدونہ یہ جو تم عبادہ کر رہے ہو اس کی عبادہ نہیں کرنی تھی کس کی عبادہ کرنی تھی الاللہ الاللہ سوائے الاللہ کے تو جس کی تم عبادہ کر رہے ہو جس کے پیچھے تم چاہ رہے ہو جس کے پیچھے تم اپنے سننے دیکھنے چلنے ہو جو بھی صلاحیتیں تمہیں دی گئیں یہ صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہو کیا یہ الاللہ ثابت ہوتا ہے نہیں بلکہ تم تو اپنی خواہشات کے پیچھے سب کچھ سمال کرتے ہو اپنی خواہشات کی تباہ کر رہے ہو اپنی خواہشات کی تباہ عبادہ کر رہے ہو تم نے تو اپنے ملاتوں کو اپنے ملاؤں کو رب بنایا ہوا ہے اور پھر آگے ہم نے کیا کہا تھا جب ہم نے اہد اخذ کیا مساق اخذ کیا تھا تم سے معاہدہ کیا تھا تو کیا ہم نے کہا تھا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا کہ جو تمہارے والدین ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے احسانا احسان کرنا ہے کیا احسان کرنا ہے جیسے ذرا گور کرو انہوں نے تمہیں جنم دیا کتنی تکلیف اٹھائی تمہاری ماں نے جب تمہیں جنم دیا پھر صرف جنم نہیں دیا جب تمہیں وجود میں انہوں نے لیا تو تم سو فیصد ان کے محتاج تھے اگر وہ تمہیں نہ کھلاتے تم کھا نہیں سکتے تھے نہ پلاتے پی نہیں سکتے تھے تم سو فیصد ان کے محتاج تھے تو انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی خود تکلیفیں اٹھائیں جب تم سو فشد ان کے محتاج تھے خود سے ہل بھی نہیں سکتے تھے کھار نہیں سکتے تھے پی نہیں سکتے تھے انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا ٹھیک ہے تمہیں تکلیف نہیں پہنچنے دی تو اگر تمہارے والدین تمہارے احسان کیا ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے بدلے میں تم نے بھی انہوں پر احسان کرنا ہے کب جیسے جب تم ان کے محتاج تھے تو انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا تمہارا خیال لکھا تمہیں کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دیا ہر لہٰذا تمہیں جو تمہاری ضروریات سے مہیا کی ہر لہٰذا تمہارا خیال لکھا اور تمہاری عبادہ بھی نہیں کی بلکل اسی طرح جب وہ تمہارے محتاج ہو جائیں جب وہ بڑے ہو جائیں تو تم نے انہیں اوف بھی نہیں کہنا سی بھی نہیں کہنا جیسے وہ تمہاری بے فضول قسم کی باتوں کو برداشت کرتے تھے تمہارے لار دیکھتے تھے آگے سے اوب بھی نہیں کرتے تھے سی بھی نہیں کرتے تھے برداشت کرتے تھے ایسے ہی جب تمہارے والدین بڑے ہو جائیں تو ان کے اوپر چلانا نہیں غصہ نہیں کرنا ان کو لا وارث نہیں چھوڑ دینا احسان کرنا ان کے اوپر تو محمد شیص صاحب ذرا بتائیں اگر آپ بنی اسرائیل ہیں تو آپ اپنے معاشرے وہ خود کو مسلمانوں میں جانکیں کہ مسلمان مسلمان اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو کیا والدین پہلے اولاد پہ احسان کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا آپ واپس اولاد والدین پہ احسان کر رہی ہیں محمد شیص صاحب آئیں ذرا جواب دیں جن کو بھی آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمیں مجھے کوئی اتراز نہیں آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں جن کو بھی آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں تو ذرا ثابت کرنے ہوئے احسان کر رہے ہیں پہلی بات اور بنی اسرائیل نہیں آپ انام یافتہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم میں نام یافتہ ہیں آپ جن کو بھی یہ نام یافتہ کہتے ہیں آپ سابت کریں کیا آپ والدین بچوں پر احسان کر رہے ہیں بچے جب بعد میں والدین پر احسان کر رہے ہیں پھر آگے وzig القربہ والیتامہ والمساکینی وzig قربہ ان کو قرب حاصل ہے کیا ان پر احسان کر رہے ہیں بتائیں دارہ یا کٹ کے کھا رہے ہیں ہمسائیوں کو نہیں دیکھ سکتے آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن ہیں شریک بنے ہوئے ہیں جی ولک قربہ قرب کنے حاصل ہے مومن مومن کا بائی ہے تو آپ تو وہ کہتے ہیں نہیں مسلمہ ہم مسلمان ہیں جن پر انام ہے ہم مسلمان ہیں جو کہ جناب جو کہ مومن ہیں تو مومن مومن کا بائی دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں کن قرب کن کا حاصل ہے کون ہے آپ کے قرب والے پھر آپ مسلمان نہیں ہونے چاہیے تو مجھے بتائیں مسلمان مسلمانوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا پھر کاٹ رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں فائدے اٹھا رہے ہیں دار رہے ہیں چیہ رہے ہیں چلا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے برفتوے لگا رہے ہیں یہ نام کیا کیا بات ہے یہ تو میساہ کا حصد کیا تھا یہ قردود نہیں کرنے اگر یہ جب مساق غز کیا تھا تو کہا تھا اگر تم والدین پر احسان کرو گے جن کو قرب حاصل ہے ان پر احسان کرو گے ایک وجود کی مانند رہو گے مل کر آگے بڑھو گے تو تمہیں میں عالمین پر فضیلت دوں گا لیکن اگر تم مساق سے پھر گئے تم نے والدین نے بچوں پر احسان نہ کیا بچوں کو میز اپنی خواہشات مزے لیتے لیتے بچے پیدا ہو گئے پھر بچے پیدا کر کے ان کو لا وارث چھوڑ دیا کوئی ان کی کیر نہیں کی پھر بچے بھی بڑے ہو کے والد ہیں انہوں نے بدلے میں وہی سب کیا اور تم نے جو آپس میں قرب حاصل ہے قرب حاصل ہے جو تمہیں کہتے ہیں آپس میں ہم مسلمان مسلمان مومن آپس میں ایک دوسرے پر احسان نہ کیا بلکہ ایک دوسرے پر احسان نہ کیا بلکہ ایک دوسرے پر کو کٹا چیرہ داڑا تو پھر ماں تمہیں فضیلت نہیں دوں گا بلکہ یارتہ تو ذرا بتائیں مسلمان یتیموں پر احسان کر رہے ہیں والمساقین جو مسکین ہیں جن کے یتیم وہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں جن کو کھلانے والا کوئی نہیں اور مساقین مسکین وہ جن کے ہاتھ پہنچ سب سلامت ہے لیکن ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے روزگار نہیں ہے ان پر احسان کر رہے ہیں ان کو کھانے کو دے رہے ہیں ان کو پینے کو دے رہے ہیں وَا قُولُ لِلْنَاسِ حُسْنَا اور لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کیا ایسا قول کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو جن میں احسان ہے حسن جس سے پرفیکشن آئے خرابیاں دور ہوں یا پھر اپنے مفادات کو سامنے رہ کے باتیں کی جاتی ہیں بتائیں ذرا وَا قِمُ السَّلَاةَ وَا اور آ کیا قِمُو اگر تم ایسا کر رہے ہو تو قیمُو قائم کر رہے ہو کیا قائم کر رہا ہے صلاح تھا یہ تھی صلاح وَا آتُو زَقَاطَ وَا آتُو زَقَاطَ اور تم کیا کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یعنی کہ یہ والدین پر احسان کرنا جن کو قرب حاصل ہے وہ جو یتیم ہے جو مساکین ہے ان پر احسان کرنا یہ ہے زکاة آگے قرآن کیا کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف محساق اخذ نہیں کیا تھا بلکہ جب محساق اخذ کیا تھا تو یہ یہ کہا تھا یہ سب تھا محساق میں لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلا سُمَّا تَوَلَّئِ تُم پھر تم کیا ہوا تم پھر گئے محساق سے پھر گئے اللہ کلیلہ سوائی انتہائی تھوڑوں کے من کم تم میں سے انتہائی تھوڑے ہیں جو اس محساق کو یاد کر رہے ہیں اس محساق پر قائم ہو رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ پھر گئی پھر گئی تو آپ کو محمد شیر صاحب انعام کا تو نظر آ گیا آپ کو آگے آیات نظر نہیں آئیں آپ کو یہ تو نظر آ گیا جب بنی اسرائیل پہ انعام کیا آپ کو یہ نظر نہیں آیا قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا بنی اسرائیل پہ انعام کیا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل بعد میں پھر گئے نہ صرف بنی اسرائیل بعد میں پھر گئے بلکہ تم خود کو مسلمان کہلوانے والے تمہارے اوپر بھی یہ وقت آیا تھا تمہارے ساتھ بھی ہم نے جیسے بنی اسرائیل سے میساق باندھا تھا بلکل ایسا تمہارے ساتھ بھی میساق باندھا تھا جیسے بنی اسرائیل بات میں پھر گئی تھے بلکل ایسا تم بھی بات میں پھر گئے جیسے بنی اسرائیل جب میساق سے پھر گئے تھے تو ان کے اوپر ظلو تو مسکنڈ ڈال دی گئی تھی بلکل ایسے ہی جب تم میں ساکھ سے پھر گئے تم نے بھی وہی کیا جو بنی اسرائیل نے کیا جسے ہم نے منع کیا تھا وہی کیا تو تمہارے اوپر ایک زلط و مسکنہ ڈال دے گئی جب بنی اسرائیل کے اوپر زلط و مسکنہ ڈال دے گئی تو ہم نے پھر ان کے اوپر احسان کیا ہم نے پھر جو ہے میں انہی سے ایک رسول کھڑا کیا بیس کیا مسیحہ تو ہم نے ان کو پھر موقع دیا کہ اب پھر تمہارے اوپر ایک پاس وقت ہے اگر تمہارے تمہیں زلط و مسکنہ سے نکلنا چاہتے تو یہ لو ہم نے ہم تمہارے سامنے آگے تمہارے رہنمائی کے لیے اب بھی تمہارے پاس آخری موقع ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اکثریت پھر گئی اکثریت نہیں جب رسول آیا تو اکثریت نے اس کا کفر و قضب کر دیا کفر و قضب کرنے کے بعد وہ قیامت تک ان کے اوپر زلط و مسکنہ کتب کر دی گئی اور انتہائی تھوڑے تھے جنہوں نے جو رسول کے پیچھے چلے جنہوں نے رسول کو مانا جب رب نے احسان کیا بلکل اسی طرح محمد شیخ صاحب ذرا گور کریں جیسے بنی اسرائیل سے مساقہ حض کیا تھا موسیٰ کے وقت بلکل اسی طرح آپ خود کو مسلمان کہنے والے اسے مساقہ حض نہیں کیا گیا تھا محمد کے وقت جیسے بنی اسرائیل جب انہوں نے اس مساقہ پورا کیا اس کے اوپر قائم ہوئے رب سے آنے والی رہنمائی کے پیچھے چلے رسول کی تاعت و اطباع کی تو ان کو دنیا میں بلاند مقام آلمین کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی یا نہیں ترجیح ملی یا نہیں اور جب تاکہ وہ اس کے اوپر قائم رہے فضیلت برقرار ہی اور جب وہ پھر گئے جب بنی اسرائیل پھر گئے جب آپ خود کو مسلمان کہنے والے پھر گئے رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو آپ نے دتکارہ نبین کا کفر و قضب کیا اور ان کو قتل کیا تو نتیجہ کیا نکلا جیسے بنی اسرائیل زلو اور سوا ہوگے بلکل انہی کی طرح آپ بھی آج زلو اور سوا نہیں ہو چکے آپ کے اوپر زلو تو مسکنہ نہیں ڈال دی گئی جب بنی اسرائیل احد سے پھر گئے مساق سے پھر گئے ان کے اوپر زلو تو مسکنہ ڈال دی گئی تو بلکل اسی طرح جب آپ احد سے پھرے کیا آج آپ احد پر قائم ہے یا پھر چکے ہوئے ہیں تو جب آپ احد سے پھرے تھے آپ کے عباوی دات تو کیا فضیلت قائم رہی پھر یا پھر زلو اور سوا ہونا شروع ہو گئے اور پھر جیسے بنی اسرائیل نے کہا اس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسولی دروازہ ہی باندھ تو ان کے اوپر زلو تو مسکنہ ڈال دی گئی وہ زلو اور سوا ہو گئے بلکل اسی طرح جب آپ خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسولی رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا دروازہ ہی باندھ ہم اگر نہیں ہیں ہمیں رب کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے خود ہی کافی ہیں ہم خود کفیر ہیں جب یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ زلو اور سوا ہو گئے یا نہیں ہو گئے دنیا کے دوسری قوموں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا گئے ہی نہیں کر دیا گیا جیسے بنی اسرائیل کی ان قوموں نے اینڈ سے اینڈ پہ جائی تھی پوری دنیا میں زلو اور سوا ہو گئے دربدار کی ٹھوکریں کھانا شروع گئے بلکل وہی حالت آج آپ خود کو مسلمان کہلوانے کے لیے ہے گئے نہیں ہے ہے نا تو جب بنی اسرائیل کے اوپر یہ وقت آیا تھا تو ہم نے پھر کیا ہم نے وہ پہلے رسول کی جب مساق احض کیا تھا تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جان لو اگر تم مساق سے پھر جاتے ہو تو ہم تم ایک موقع دیں گے ہم پھر ایک رسول بیس کریں گے رسول کی بشارت دے دی تھی تو جب تم زلیل و رسوا ہو رہے ہوگے اس وقت ہم پھر رسول بیس کر دیں گے کب؟ جب تم یہ کہہ رہے ہوگے رہنمائی کا دروازی باندھا ہے اور زلیل و رسوا ہو رہے ہوگے اس وقت سے تو اس وقت پھر کیا ہوگا اس وقت اگر تم رجوع کر لوگے ہماری طرف اپنا رخ کر لوگے تو ہمارا یہ وعدہ ہے ہم پھر تمہیں عزت دے دیں گے عالمین پر فضیرت دے دیں گے اور اگر تم میساق سے پھر گئے وہ تمہارے پاس پھر یہ اس میساق کی آخری شک یہ ہے جو میساق کا حض کیا تھا نہ صرف بنی سرع سے بلکہ آپ مسلمانوں سے بھی اس میساق کی آخری شک اس میساق کی آخری شک یہ ہے کہ اگر تم میساق سے پھر جاتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا زلیل و رسوا ہو جاؤ گے تو پھر اس کے باوجود ہم تمہارے اوپر ایک بار پھر احسان کریں گے تمہیں ایک موقع دیں گے ہم تم میں تمہیں سے ایک رسول بیس کریں گے جب تم زلیل و رسوا ہو رہے ہوگے وہ تمہارے پاس آخری موقع ہوگا اگر تم اس اور اس کی یہ سارا واضح کیا جان لو اس وقت جب اور اس کی پہچان کیا ہوگی اس کی پہچان اس میں ہوگی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا ہدایت کے نام پر کتاب اللہ سے اس میں اس کی تصدیق موجود ہوگی اگر کتاب اللہ میں اس کی تصدیق موجود ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو ہمارا یہ تم سے وعد آیا ہم پھر تمہیں عالمین کے پر فضیرت دے دیں گے تو محمد شیخ صاحب قرآن یہ بتا رہا ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نہ صرف اہد میساق سے پھر گئے ذل اور سوا ہو گئے بلکہ جب پھر ہم نے اپنے اہد کے مطابق میساق کے مطابق آخری شک اہد کی اس میساق کے آخری شک کے مطابق ان میں رسول بیس کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو تو نتیجہ کیا نکلا تھا کیا انہوں نے مان لیا تھا یا پھر انہیں عیسیٰ ابن مریم کا کفر و قضب کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا تو محمد شیخ صاحب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جب بنی اسرائیل کی طرف ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بیجا تھا انہوں نے کفر و قضب کیا تھا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے پھر یوم القیامہ تک بنی اسرائیل کے اوپر لانت کتب کر دی زلت و مسکنت کتب کر دی ہم نے یوم القیامہ تک انہیں لانت کر دی انہیں نظر انداز کر دیا زلت و مسکنت انہیں اوپر کتب کر دی محمد شیخ صاحب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ کو وہ تو نظر آ گیا یہ نظر نہیں آیا آئیں ذرا میدان میں اور جتنے محمد شیخ کے چیلے ہیں سب میدان میں آ جائیں اور ایسا ہی محمد شیخ کے جیسے جتنے بھی ہیں سب میدان میں آ جائیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر بار بار کہایا محمد شیخ ہو محمد شیخ کے ماننے والے ہوں یا باقی جتنے بھی مسلمان ہوں آپ سب کے سب بڑی بڑی ڈینگیں مار سکتے ہو احمد عیسیٰ کو گالیاں دے سکتے ہو بقواسات کر سکتے ہو تحمتیں لگا سکتے ہو ملامتیں لگا سکتے ہو ملامتیں کر سکتے ہو گالیاں دے سکتے ہو برا بلا کہہ سکتے ہو قتل کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہو اپنی طرف سے قتل کر سکتے ہو لیکن احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی طاقت دلیل کے ساتھ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے یہ چیلنج احمد عیسیٰ کا احمد عیسیٰ یہ آپ لوگوں سے اہد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے جس دن احمد عیسیٰ کا تم لوگوں نے دلیل کے ساتھ رد کر دیا اس دن احمد عیسیٰ خود فانسی پر چڑ جائے گا خود لائیو فانسی لے لے گا یہ احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے تمہیں احمد عیسیٰ کو تلاش کر کے قتل کرنے کی منت نہیں کرنا پڑے گی لیکن جان لو باطل کے پہچان کیا ہے دلیل حق کے پاس ہوتی ہے دلیل کے ساتھ بات حق کرتا ہے ٹھیک ہے باطل کے پاس دلیل تو ہوتے نہیں باطل کے پاس ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے باطل کی پہچان ہی ہے باطل کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہوتا ہے کیا وہ یہ کہ اگر سامنے والا کمزور ہے تو اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے بکواس گھات کرتا ہے گھالیاں دیتا ہے اگر سامنے والا طاقت وار ہے تو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے یہ باطل کی پہچان ہے تو باطل جو ہے وہ احمد عیسیٰ چونکہ ان کو کمزور نظر آ رہا ہے اپنے جیسے ایک بشر جو نظر آ رہا ہے تو کمزور نظر آ رہا ہے یہ ہم اکثریت میں ہیں ہماری حکومتیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس ویے سے تم احمد عیسیٰ کو گالیاں دو دے سکتے ہو بکواسات کر سکتے ہو تومتیں ملامتیں سب کچھ کر سکتے ہو احمد عیسیٰ کی آواز بند کرنے کے لیے پورا زور لگا سکتے ہو اپنی حکومت کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تمہارے جو حکومت احمد عیسیٰ کی ویڈیوز کو بلاک کر رہی ہے ڈلیٹ کروا رہی ہے حکومت پاکستان یہ حرکتیں کروا رہی ہے یہ سب کر سکتے ہو لیکن احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے دلیل کے ساتھ احمد عیسیٰ کو جواب نہیں دے سکتے یہ چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا یہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے حکومت پاکستان حکومت پاکستان احمد عیسیٰ کی ویڈیوز کو بند کر رہی ہے ڈلیٹ کر رہی ہے اب تک سینگڈو کر چکے ہیں احمد عیسیٰ کے بعد پورے ثبوت ہیں یہ حکومت کی یہ حالت ہے اگر یہ لوگ سچے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو حکومت کے لیے اگر تم حق پر ہو تو حکومت کے لیے احمد عیسیٰ کا رد کرنا مشکل ہے اگر حکومت کو احمد عیسیٰ کی دعوت کی اتنی تقلیف ہے انہیں لگتا ہے احمد عیسیٰ غلط ہے تو جہاں احمد عیسیٰ کی ویڈیوز کو بلاگ کر رہے ہیں ڈلیٹ کر رہے ہیں احمد عیسیٰ کی آواز کو دبا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو وہیں ایسا کریں چھوٹا سا کام کریں حکومت کیا نہیں کر سکتی حکومت ایسا کریں اپنے ملاتوں کا جن کو یہ علماء کہتے ہیں ان کا ہر فرقے ایک علماء کا ایک پینل تشکیل دے احمد عیسیٰ دعوت دیتا ہے چیلنج کرتا ہے ایک پینل تشکیل دے ایک طرف ان تمام علماءوں کو بٹھا لے دوسری طرف احمد عیسیٰ تو وعدہ کرتا ہے جہاں کہتے ہو احمد عیسیٰ انہ کو تیار ہے کنٹریکٹ ہوگا معاہدہ ہوگا اس معاہدے کے مطابق جہاں کہو گے احمد عیسیٰ انہ کو تیار ہے ایک درست تمہارے علماء بیٹھیں گے حکومتی پینل بیٹھے گا دوسری طرف اکیلہ احمد عیسیٰ ہوگا اب اگر احمد عیسیٰ قذاب ثابت ہو جائے گلت ثابت ہو جائے تو تمہیں بلاک کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی احمد عیسیٰ خود تمام کی تمام اپنی دعوت کو انٹرنیٹ سے ہر جگہ سے ناصر ختم کرے گا برکیال کتاب کو جلا دے گا راک کر دے گا بلکہ جو سزا کہو گے وہ سزا بگتنے کو تیار ہے وہاں پر سر ایام احمد عیسیٰ خود خوشی کر لے گا جاؤ پھانسی لے لے گا اب حکومت کے لیے کرنا مشکل ہے اس کے باوجود حکومت پاکستان کو اس سے پہلے بھی یہ چیلنج کیے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ احمد عیسیٰ قذاب ہے غلط ہے احمد عیسیٰ کی باتیں احمد عیسیٰ کے آواز پاکستانی مسلمانوں تک یا لوگ تک نہیں جانی چاہیے یہ نقصان دے ہے تو تم احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو حکومت کے لیے یہ مشکل ہے لیکن حکومت پاکستان بجائے یہ کہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے علماء کا ملاتوں کے پینل تشکیل دے کہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے بلکہ حکومت پاکستان اتنی خوف زدہ ہے اتنی خوف زدہ ہے احمد عیسیٰ سے کہ احمد عیسیٰ کی آواز کو دبا رہے احمد عیسیٰ کی ویڈیوز کو بند کر رہے بلاک کر رہے اور یہ احمد عیسیٰ ہوا میں باتیں نہیں کر رہا احمد عیسیٰ کے پاس پورے ثبوت ہیں اور ان قریب سرپرائز دیا جائے گا بہت بڑا سرپرائز ملے گا تو بہرحال یہ چیز ہے محمد شیخ صاحب آپ کو یہ تو نظر آ گیا جی بنی اسرائیل پر انعام کیا آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پورے قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے حد سے پھر گئے مساق سے پھر گئے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیا گرہ چلا اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سامنے رکھتا ہوں مثال کے دور پر یہ دیکھیں محمد شیخ صاحب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اس میں کیا اس میں ہیں اس میں کچھ شک نہیں ایسے لوگ جو کفر کر رہے ہیں کفر کرتے رہے ماضی میں بھی بی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَنَا اور نبیین جو ہوتے ہیں ان کو قتل کر رہے اور قتل کرتے رہے بِغَيْرِ حَقٍ بِغَيْرِ حَقٍ کہاں کہ حق نہیں تھا انہیں قتل کیا جاتا وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَا یَا مُرُونَ بِالْقِسْتِ اور ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ قتل کرتے رہے اور قتل کر رہے ہیں جو عمر کر رہے ہیں لوگوں کو الْقِسْتِ کے ساتھ قِسْتِ کے ساتھ اس کے ساتھ عمر کرنا کیا ہے یہ بھی واضح کریں گے مِنَ النَّاسِ لوگوں سے فَبَشِّرِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ عَلِيمٍ تو ایسا کرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے بشارت دے دو کس کی بے یہ جو کر رہے ہیں یہ جو کرتود ہے اس کے سبب عذابن جتنے بھی عذاب ہیں ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر آئے گا الْقِسْتِ ہر لحاظ سے حلاقت حض عذاب آئیں گے ہر طرح کے عذاب آئیں گے اب احمد عیسیٰ نے آپ کے اوپر یہ راز کھول کر واضح کیا تو سوال ہے احمد عیسیٰ کا محمد شیح سے محمد شیح صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے قاتل ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں جو اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے ہیں ان کو کیا سنا کس چیز کی بشارت دے دو عذابن علیم ان کی تو محمد شیح صاحب کیا اسی قرآن میں آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بنی اسرائیل امبیاء کو قتل کرتے رہے یہ نظر نہیں آیا بنی اسرائیل ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو یامرونہ بلکست کے اوپر پورا اترتے تھے کیا قرآن میں آپ کو یہ آیات نظر نہیں آئیں کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے بنی اسرائیل جو انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا قضب کیا تو جب قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر قضب کرنے والے ہیں جو نبیوں کو قتل ہیں جو ان لوگوں قتل ہیں جو یامرونہ بلکست والے ہیں ان کو عذابن علیم کی بشارت دے دو اور دوسری قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل بنی اسرائیل اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے تو آپ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو ناظرہ اللہ نے ان کے اوپر انام کیا بلکہ قیامت تاک انام کر دیا محمد شیئر صاحب اکل ٹھیک ہے آپ کی کہ اکل ٹھیک ہے آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ قرآن سکھا رہا ہے میں اللہ سے قرآن سکھ رہا ہوں کہ آپ کہے اللہ کو اتنا نہیں پتا کہ ایک طرف قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے دوسری قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے یا پھر جس کو آپ اللہ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ ہے ہی نہیں آپ کے دماغوں کی خرابات ہیں محمد شیئر صاحب آئینا ذرا میدان میں ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے نبیوں کے جو قاتل ہیں ان کو کیا بشارت دے دو ذلت و مسکنت کی عذابوں کی ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر آئے گا انام کی ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ انام کی بشارت دے دو نا بالکل نہیں اور پھر یہی نہیں آگے چلو آپ کے سامنے آیات رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر درجنوں آیات ہیں درجنوں آیات ہیں کچھ آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے کرتود کے آتے اب یہ آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے یہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر 61 ہے تو محمد شیئر صاحب یہ آپ کو نظر نہیں آئی اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَسْبِرُوا عَلَا تَا مِنْ وَاہِدٍ فَادُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَا قِسَائِهَا وَا فَوْمِهَا وَا آدَسِهَا وَا بَاسَلِهَا قَالَ آتَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِينَ آتَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَا عَدْنَ بِاللَّذِي هُوَا خَيْرٌ اِهْبْتُ مِسْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُكُمْ وَزُّرِبَتْ عَلَيْهُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاوْ بِغَزَبٍ مِنَ اللَّهِ محمد شیصہ بھی اس آیت میں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا دو ٹوک بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا سب سے پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ عرفہ رضق جو ہے استعمال کرو عرفہ طیب رضق جب تم عرفہ طیب رضق استعمال کرو گے تو طیب سے طیب بنو گے تمہاری سوچیں فکریں سب طیب ہو جائے گا تو تمہیں اس طرح عزت حاصل ہو جائے گی بلاند مقام حاصل ہو جائے گیا لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا بنی اسرائیل نے کہا نہیں ہم جو ہے وہ جو عرفہ رضق ہے طیب رضق اس پر ہمارا گزارہ نہیں ہمیں تو یہ سبزیاں کھانا ہیے یہ گوشت کھانا ہے یا مسالے کھانے ہیں ہمیں خبیص رزق کھانا ہے ایمین میڑ رزق کھانا ہے بنی اسرائیل کو کہا تھا نیچر کا وجود میں لائیا ہوا رب کا وجود میں لائیا ہمارا رزق استعمال کروگے تو ہم بن جاؤگے رب کا رزق استعمال کرو رب کا استعمال کرو رب بن جاؤگے تو پھر رب کو دنیا کوئی طاقت مقابلہ کر سکتی ہے کوئی عزہ حاصل کرنے سے روک سکتی ہے رب تو ہے یا لازیز سوالی پہلہ ہوتا لیکن بنی اسرائیل نے اپنا رزق بدلا جب بنی اسرائیل نے اپنا رزق بدلا بنی اسرائیل نے طیب خدا کا کائنات کا نیچر کا وجود میں لائیا ہوا رزق ترک کر کے مین میڑ اپنے ہاتھوں سے وجود میں لائیا ہوا رزق جب استعمال کیا تو نتیجہ کیا نکلا ظلیل و رسواہ ہو گئے نیچے چلے گئے گہرائیوں میں چلے گئے پستیوں میں چلے گئے ان کی سوچیں نیگیٹیو ہار چیز خبیص ہو گئی فرقوں کا اختلافات کا شکار ہو گئے صرف اترہ ہی نہیں پھر کیا ہوا وَزُّرِبَتْ عَلَيْهُمُزْ زِلَّةْ ان کے اوپر زِلَّةْ ڈال دی گئے یہاں لفظ آیا زوری بات یہ پہلے بھی ان کے اوپر زِلَّةْ ڈال دی جا چکی تھی لیکن ان کو ہم نے ان کے اوپر اعنام کیا تھا اپنے کانون کے افتر پاک لے گئے اس کے بعد پھر جو ہے ان کے اوپر زِلَّةْ ڈال دی گئے دو بار بنی اسرائل کو موقع دیا بعد میں مساکت نے پھر گئے دونوں بار زِلَّةْ کا شکار ہو گئے تو یہ کہا جا بات عَلَيْهُمُزْ زِلَّةْ ان کے اوپر کیا گیا زِلَّةْ ڈال دی گئے وہی جس کا پہلے شکار تھے بل مسکنہ تھا اور مسکنہ ڈال دی مسکنہ تیسے کہتے ہیں پوری قوم ہے سب کچھ ہونے کے باوجود دوسری قوام کیا گئے ہاتھ پھیلانا مانگ کر کھانا عودار مانگ کر کھانا بیک مانگ کر کھانا دوسروں کے گھر جا کے ان کے گھر سے لاکر کھانا اللہ کے قدر کا اشکار ہو گئے ترہ دیں مسیبتیں تکلیفیں قتل و غارب فرقہ پرستی ترہ دیں ان ساری چیزوں کا اشکار ہو گئے وجہ گیا تھے سرابازہ کرتے پھر آگے ذالکا بی انہم ذالکا وہ کیوں ہوا تھا وہ سب جو ہوا تھا جو آج تمہارے اوپر ہے کیوں ہوا تھا بتایا جا رہا ہے بی انہم اس میں کچھ شک نہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ تمہاری یہ حالت ہوئی ہے اے مسلمانہ تمہاری یہ حالت ہوئی ہے کس کے ساتھ قانو یکفرون ابی آیات اللہ جیسے تم اللہ کی آیات کے ساتھ آیات سے کفر کر رہے ہیں اس طرح بنی اسرائیل بھی بنی اسرائیل نے بھی اللہ کی آیات سے کفر کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَغَيْرِ حَقِّ نَبِيِّنَ کا جو ہے وہ قتل کرتے رہے تو محمد شیح صاحب ذرا بتائیں ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں ان کو بشارت دے دو عذا بن علیم ان کی اور دوسری طرف قرآن بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل تو رب نبیوں کے قاتل کو عذاب دے گا یا پھر انام دے گا محمد شیح صاحب انام عذاب کی زد ہے عذاب انام کی زد ہے محمد شیح صاحب انام نام سے نام کہتے ہیں ہاں کو یعنی کہ اگر آپ کو کچھ کہا جائے تو آگے سے انکار نہیں کرنا بلکہ ہاں کرنا ہاں میں کرتا ہوں انام کا معنی ہے کہ جو آپ کو کہا جائے آپ وہ مان کر وہ کرو تو بدلے میں جو ہم نے تیع کیا ہے وہ آئے گا تو اگر رب آپ کو کوئی کچھ کام کرنے کا کہتا ہے تو رب ایسا کام کرنے کا نہیں کہے گا کہ جس کام کی کرنے سے آپ کو ہلاکت کا نقصان قسم نہ کرنے پڑے نہیں بلکہ اگر آپ رب کی بات مانتے ہو جو رب کہتا ہے رب کی بات مانتے ہو آگے سے ہاں کرتے ہو تو بدلے میں پھر کیا آئے گا بدلے میں وہ آئے گا جو آپ کو پسند ہوگا بلاند مقام آپ کو ملے گا وہ بدلائے گا لیکن اگر آپ رب کی بات ماننے کے بجائے کفر کرو گے ہاں کرنے کے بجائے انکار کر دو گے کفر کر دو گے نام کی جوئے لاکہ ہوگے کفر کرو گے تو نتیجہ کا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا پھر ظلط و رسوہ ہو جاؤ گے تو محمد شیخ صاحب آپ اگر اگر انام یافتہ کہلواتے ہو بنی اسرائیل آپ کو کہو خود کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن انام یافتہ کہنا بنی اسرائیل کو یا انام یافتہ کہنا خود مسلمانوں کو تو یہ بالکل نہیں ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل اللہ کی آیت سے کفر کرنے والے تو ان پر انام کیا جائے گا عذاب یا عذاب تو یہ عذاب آئے گا عذاب کا اشکار اس وقت وہ تھے عذاب کا اشکار ہوئے آج کونے آج بنی اسرائیل نہیں آج بنی اسرائیل کے مسئل تم ہو جو کرتود بنی اسرائیل نے کیے ان کے ساتھ وہ ان کا انجام ہوا تو کیا رب کا قانون بدل جائے گا محمد شیخ صاحب خود ہی تو کہتے ہو اللہ کے کلمات بدل تھا نہیں کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے سنت کو بدل نہیں سکتا تو اگر بنی اسرائیل کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی ان کا ایز امت انتخاب کیا ان کو فضیلت دی دی العالمین پر اور جب وہ بعد میں میساق سے پھر گئے تو وہ ان کے اوپر جلد و رسوائی ڈال دی اور پھر مجھے یہ بتائیں ان سے وہ ذمہ داری لے کر آپ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو دی کیا ماضی میں آپ کو فضیلت نہیں دی تھی اللہ عالمین پر آسمان و زمین کی ذمہ داری نہیں دی تھی آپ کو امت نہیں بنایا تھا تو جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام اگر آپ کریں تو کیا وہ عذاب وہ ہلاکت وہ انجام جو بنی اسرائیل کا ہوا یہی کرتود کرنے سے آپ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا کیا رب اپنا قانون بدل لے گا ایسا کیسے ممکن ہے وہ بنی اسرائیل ان کی مسئل ہو لیکن آپ انعام یافتہ نہیں ہو بلکل اسی طرح آپ ذریعیل سوا ہو رہے ہو جیسے وہ ہوئے تھے ماضی میں تو آپ انعام یافتہ نہیں ہو محمد چیہ صاحب آپ کے تمام باتیں بلنڈر ہیں بکواسات ہیں جہالت ہیں آئیں ذرا میدان میں آپ اپنے داموں کو سچا ثابت کریں آپ کے تو احمد عیسیٰ نے پر خچے اڑا کر رکھ دی تھوڑا ہو اور آگے بار جائیں اس طرح کی درجنوں آیات ہیں اس طرح کی اور آیات کو اگر سامنے رکھیں گے تو موضوع مزید لمبا ہو جائے کہ آپ خود قرآن اٹھائیں قرآن کھولیں آپ کو درجنوں آیات مل جائیں گی مہدلی پہلوں سے مل جائیں گی محمد شیخ کن یہ آیت نظر آگئی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نیمت یاللہ تیانامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا آیت نظر آگئی اور اس سے محمد شیخ نے کیا حض کیا اس سے محمد شیخ نے یہ حض کیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے انام کیا اس لئے ہم انام یافتہ ہیں ہم بنی اسرائیل اس آیت سے محمد شیخ نے اخذ کر لیا یہ بنی اسرائیل پر انام کیا گیا بنی اسرائیل نیم یافتہ تھے حالانکہ پورا قرآن بار بار واضح کہا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل مسکنہ ڈال دی تھی وہ ذلوڑ سوا ہو گئے تھے یہ محمد شیئر صاحب کا نظر نہیں آیا اور اس کے بالکل بارکس جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انام یارتہ کون ہیں وہ محمد شیئر صاحب کو نظر ہی نہیں آئے اب آئیں ذرا ان کی طرف کہ سرات اللہ زینا ان امتہ علیہم وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انام کی آیا وہ بنی اسرائیل ہیں یا پھر کوئی اور ہیں اگر بنی اسرائیل نہیں ہے تو کون ہیں تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو چکا کہ جن کو محمد شیئر نے انام یارتہ ثابت کیا وہ انام یارتہ نہیں بلکہ وہ عذاب یارتہ ثابت ہو چکے ٹھیک ہے جی محمد صاحب کا بلندر اور جہالت ساری سامنے آگئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ انام یارتہ نہیں تو انام یارتہ کون ہیں اور وہی ہم ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں واضح موجود ہے لیکن محمد شیئر صاحب کو یہ نظر نہیں آیا یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اس میں ہے بتا دیا گیا کہ انام یارتہ کون ہے بتایا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ اپنا انام کرتا ہے یا ماضی میں انام کیا یا انام کرے گا جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب نے انام کرنے کا جو قانون بنایا ہے وہ قانون کیا ہے کن پر انام کیا جاتا ہے وَمَئِ اور جو يُتِيْلَّهَ جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو اطاعت کرنے والا ہے کس کی اللہ کی الالہ کی وَرَسُولَحُ اور والعلا کی اطاعت کیسے کرنی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر اس کے لئے وَرَسُولَحُ جب لوگوں کو نہیں پتا اللہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے تو پھر رب کے اوپر فرض ہے اللہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس طرح ان کے اوپر حق واضح کرے جس صورت میں وہ سمجھ سکیں تو رب کیا کرتا ہے پھر جب زلال مومین ہوتی ہیں ان میں انہی سے ایک رسول بیس کرتا ہے یعنی ایک بشری صورت میں رب خود سامنے آ جاتا ہے تو یہ کہا وَا رَسُولَ جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہا کہا فَا أُولَائِكَ پَسْ یہی تو ہیں وہ یہی تو وہ تھے مَا الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جِن پر اللہ نے انام کیا یہاں مزے کی بات یہ ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهَ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا وَا رَسُولَ اور رسول کی اطاعت کرے گا فَا أُولَائِكَ پَسْ یہی تو وہ تھے مَا الَّذِينَ ان کے ساتھ ہیں اَنْ عَمَ اللَّهُ جِن پر اللہ نے انام کیا آگے بتایا جا رہا ہے عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ان پر اللہ نے انام کیا آگے کیا ہے مِنَ النَّبِيْنَ تو یہ کون سے ہیں جن پر اللہ نے انام کیا وہ کون سے ہیں وہ بتایا چار طرح کے لوگ ہیں وہ چار طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک مِنَ النَّبِيْنُ ان میں سے نبیین ہیں جن پر اللہ نے انام کیا ان میں سے ایک گروہ کون سے ہے نبیین ہیں تو محمد شیخ صاحب اور مسلمانوں آپ نے نبین کا درازہ بند کیا ہوا ہے آپ نے تو اہودی انام کا درازہ بند کیا ہوا ہے نمبر ایک نبین تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو نبی بنے گا کون سا نبی رسول کی اطاعت کر کے اس پر انام کیا جائے گا ماضی میں بھی انہی پر انام کیا گیا نمبر دو بس صدیقینہ جو صدیق ہوں گے سچے سچ کا ساتھ دینے والے جب بھی کوئی جو سچا سچا ہے اس کا ساتھ دینے والے وشہدہ اور شہید جو جن کے سامنے اگر غلط ہو رہا ہے تو غلط اسے کہیں گواہی دیں صحیح ہو رہا ہے تو صحیح کی گواہی دیں سچ کا ساتھ دیں سچ کی گواہی دیں وصالحینہ اور اصلاح کرنے والے یہ چار ہیں جن پر اللہ نے انام کیا محمد شیخ صاحب یہاں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ان میں سے بنی اسرائیل بھی ہیں لہذا بنی اسرائیل میں ہو جاؤ نہیں ان چاروں میں سے اگر کوئی رتبہ حاصل کرے گا کوئی مقام حاصل کرے گا تو وہ انام یادتا ہوگا تو محمد شیخ صاحب یہ آپ کا آیت نظر نہیں ہے چلو یہ چھوڑیں اور آیت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کن پر انام کیا اللہ کا انام جو اللہ انام کن پر کہتا ہے کیا قانون ہے تو یہ ہے سورہ مریم کے آیت امرا ٹھامن ہے کون سے ہیں وہ لوگ انعام اللہ جن پر اللہ نے انام کیا جا اللہ انام کرتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ انام کرتا ہے من النبین نبین ہیں نبیوں سے ہیں من ذریعت یاد آدم کی ذریعت یعنی جتنے ہی پوری دنیا میں لوگ ہیں ان میں سجن ان نبین ہیں جتنے بھی نو تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ سوار ہوئے اور ابراہیم کی ذریعت سے جو تھے کون سے وہی جو مساہ کو احد کو پورا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور ان میں سے جن کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور ان کو وہ ہیں انعام یافتہ جن کو ہم چن لیتے ہیں کس لیے چن لیتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے اور وہ کون سے ہیں بتایا جا رہا ہے آگے مزید پہشان بتایا جا رہی ہے کہ انعام یافتہ کون ہے انعام والے کون ہے اذا جب تتلا علیہم جب ان پر تلاوہ کی جاتی ہے آیات الرحمان یا الرحمان کی آیات کی تلاوہ کی جاتی ہے ہر رو سجدن و بکیان وہ فوری اپنے آپ کو جکا دیتے ہیں سجدے میں چلیتے ہیں اپنے آپ کو مکمل سنڈر کر دیتے ہیں یعنی جب بھی ان کے سامنے اللہ کا پیغام آتا ہے ان کے پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے جب بھی عرب کا بیجہ ہوا آتا ہے ان کے پر آیات کی تلاوہ کی جاتی ہے تو وہ آگے سے جگڑا نہیں کرتے اپنے ملاتوں کے پیچھے نہیں چلتے اپنی بکواسات نہیں کرتے اپنی خوراپات پر نہیں ڈٹے رہتے اپنے اباؤجداد کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ جب ان کے اوپر آیات کی تلاوہ کی جاتی ہے ان کے اوپر حق کھول کھول گا واضح کی آیاتا ہے تو وہ فوری اپنے آپ کو جکا لیتے ہیں مکمل جکا لیتے ہیں یہ ہے نامیابتہ نہ کہ اکڑنے والے استقبار کرنے والے ہیں ہم تو اپنے ملاتوں کے پیچھے چلیں گے تو محمد شیئر صاحب اب آپ ذرا بتائیں آپ انعامیابتہ والوں میں سے ثابت ہوتے ہیں مسلمان انعامیابتہ والوں میں ثابت ہوتے ہیں بتائیں ذرا جو بنی اسرائیل نے مانیا تھا بلکل وہی خود کو مسلمان کے حلوانوں نے کیا تو کیا یہ انعامیابتہ ہے کیسے ہو گیا ہاں محمد شیئر صاحب ایک بات آپ کی بالکل سچ ہے وہ کیا وہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی بنی اسرائیل ہیں یہ واقعہ طرح آپ کی بات سچ ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ سچ بول رہے ہیں اس پہلوں سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل گزر چکے وہ نہ صرف گزر چکے بلکہ ان کو مسئل کر دیا بعد والوں کے لئے اس لئے آپ بنی اسرائیل ہو کس صورت میں آپ بنی اسرائیل کی مسئل ہو جیسے آپ کے اوپر بار بار واضح کیے اس قرآن میں اساتیر العوالی نہیں ہیں اس قرآن میں آپ مسلمانوں تمہارا ذکر ہے اس قرآن میں وہ جو قومیں گزر چکیں ان کا ذکر نہیں ہے اگر تمہیں نظر لگتا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یہ ان کا نہیں بلکہ یہ ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے تو قرآن میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا یا گزشتہ قوام کا ذکر ہے وہ ان کا نہیں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے تو محمد شیح صاحب اس میں کچھ شیک نہیں ہے یہ بات آپ کی سچ ہے کہ آپ خود کو مسلمان کہلوانے والے بنی اسرائیل ہو سیم وہی ہو کیسے جیسے انہوں نے نبوت کا اللہ کی طرف سے رہنمائی کا ہدایت کا درازہ بند کر دیا آپ نے بھی کر دیا جیسے انہوں نے جو بھی رب کی طرف سے آتے تھے ان کا کفر و قضب کیا آپ نے بھی کفر و قضب کیا جیسے وہ اپنے اندو کی طرح اپنے باوجداد اپنے ملاتوں کے پیچھے چلتے رہے آپ بھی وہی کر رہے ہو جیسے وہ زلط اور رسوائی کا شکار ہوئے آپ بھی شکار ہوگئے جیسے انہوں نے رب سے کیا مساق و بول کے اسے ترق کر دیا بار بار یاد دلانے کے باوجود بھی اپنی ہاتھ درمی کے اوپر قائم رہے بلکل وہی آپ کر رہے ہو جیسے ان میں جب وہ زلور سواہ ہو گئے تو ایک ہم نے موقع دیا ان میں انہی سے ہم نے اپنا رسول بیس کیا عیسیٰ بن مریم کو لے کر آئے تو اس وقت جو نبین تھے جو ملاتے تھے بجائے یہ کو یعنی کہ جب عیسیٰ بن مریم آیا تھا تو عیسیٰ بن مریم نے آ کر کیا کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے آ کر کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ جب انہوں نے کہا کہ تُو کذاب ہے تُو مشرق ہے فلان ہے دنگاہ ہے تو عیسیٰ بن مریم نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بیجا ہوا ہوں تو زبان سے یہ نہیں کہا اللہ کا بیجا ہوا بلکہ کہا کہ مجھے کذاب ثابت تو کرو نا اور میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تورات سے تمہارے دونوں ہاتھوں میں کے درمیان موجود ہے تو جب بنی اسرائیل میں جب کذاب آتے رہے ان کو مانتے رہے مانا اور جب رسول آیا ہمارا بیجا ہوا آیا اور اس کی تصدیق اس میں موجود تھی جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود تھی ہمارے رسول نے بار بار کہا کہ میں مجھے ثابت کرو کذاب زبان سے کہہ رہے ہو کذاب لیکن تم ثابت نہیں کر ستا ہے ثابت کرو حالانکہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس کے باوجود بنی اسرائیل نے عیسی بن مریم کا کفر و قذب ہی کیا اپنی طرف سے سلیب پر چڑھا دیا قتل کر دیا تو مجھے یہ بتائیں محمد شیل صاحب کیا آج وہی آپ نہیں کر رہے اسی میساق کے مطابق کیا آج ہم نے اس میساق کی وہ جو میساق ہم نے محمد کا ذریعہ تم مسلمانوں کے ساتھ باندھا تھا جو موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا اسی میساق کی آخری شک کے مطابق ہم نے اپنے وعدے کے مطابق تم میں تمی سے اپنا رسول احمد عیسیٰ بیس نہیں کر دیا یہ تمہیں آخری موقع نہیں دیا جبکہ تم پوری دنیا میں ظلو اور سواہ ہو رہے تمہارے اوپر ظلو تو مسنن ڈال چکی ہوئی ہے یہ بھی دیا نا تو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہی تم نہیں کر رہے محمد شیل صاحب آپ کا شمار ہے نبیین میں سے کون سا نبیین مجرمین آپ نبیین جو آپ جو ملاتے ہو آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے اوپر واضح کناہ کیونکہ جب گمراہ ہی ہوتی ہیں ظلالی مبین ہوتی ہیں تو لوگ اندو کی طرح اپنے بڑوں اپنے باوجدات اپنے ملاتوں کے پیشے چھالے ہوتے ہیں ایسی صورت میں جب رسول آتا ہے تو جو ملاتے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں اس کو مانیں یا اس کا کفر و قذب کریں کیونکہ عوام ملاتوں کی طرف دیکھتی ہے ملاؤں کی طرف دیکھتی ہے علماء کی طرف دیکھتی ہے اب اگر علماء جو ہیں اسے قذاب کہیں گے یا اسے توجہ نہیں دیں گے اس کی طرف رخ نہیں کریں گے اسے نظرانداز کریں گے تو عوام بھی اپنے ملاتوں کے پیچھے وہ ہی کرے گی تو جب بنی اسرائیل میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بیجا تھا تو ملاتوں نے کیا کیا تھا حالانکہ ملاتوں کے اوپر کھل کر واضح ہو گیا تھا یہ وہی عیسیٰ ہے وہی رسول ہے جس کا واضح کیا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے کفر و قذب ہی کیا اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید و تصدیق نہیں کی اپنے حد سے پھر گئے بالکل این اسی طرح محمد شیح صاحب کیا آج وہی آپ نہیں کر رہے محمد شیح صاحب اور محمد شیح صاحب کے جیسے باقی جتنے ملاتے ہیں آپ خود بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کیوں پر کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کی احل کتاب کو اٹھائیں اسے پڑھیں غور کریں احمد عیسیٰ کے جو لٹریچر ہے ڈاکومنٹری ہے احمد عیسیٰ کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آیا یہ قذاب ہے یا واقعتاً وہی رسول ہے وہی اللہ کا بیجا ہوا ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا تو اس کی تصدیق کریں اس کی نصرت کریں آپ کیا کریں کہ آپ وہی نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا جیسے بنی اسرائیل میں جو نبیین تھے جو عید سے پھر گئے تھے مساد سے پھر گئے تھے جب رسول آیا تھا ان کو کہا تھا کہ بھائی نصرت کرنا آپ پھر گئے تھے انہوں نے نصرت نہیں کی تھی آج وہی آپ نہیں کر رہے تو اس لحاظ سے آپ سچے ہو کہ آپ بنی اسرائیل ہو یہ میں محمد شیل صاحب کو دعات دیتا ہوں کہ آپ انجانے میں ایک سچ بول رہے ہو آپ کو خود بھی نہیں بتا آپ کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا اور یہ والے بنی اسرائیل ہونا عزاز کی بات نہیں شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے ٹھیک ہے یہ انام یافتہ بنی اسرائیل نہیں زلط یافتہ بنی اسرائیل ان کے اوپر زلو تو مسئلہ ڈال دی گئے تو محمد شیل صاحب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری بات آپ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ویڈیو ہے ذرا گور سے دیکھئے گا آپ سب دیکھئے گا اس کے اوپر فوکس کیجئے گا اور پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو میرے صاحب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انام یافتہ قرآن میں لکھا ہے انام یافتہ یہ جوز کو دے رکھئے گیا یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھے قیامت تک آپ چین نہیں کر سکتے یہ آیت کو تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھے قیامت تک یہ آپ نے سنا بار بار سنا محمد شیہ سب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے قیامت تک اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں قیامت تک تو یہ وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں قیامت تک پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اس شدت کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ کب یا کس صورت میں اس طرح بات کی جاتی ہے دنیا میں اگر کوئی بھی شخص دنیا میں اگر کوئی بھی شخص اس طرح یعنی کہ بات کرتا ہے وہ پورے زور سے پوری شدت سے اس طرح بات کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجہات ہوتی ہیں دو وجہات اس بھی پہلی وجہ یہ ہے پہلی صورت یہ ہے دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ ہے یا تو اس شخص کو اپنی بات پر پورا یقین ہوگا اس کو اپنے آپ پر پورا یقین ہوگا کہ وہ غلط نہیں ہے وہ جو بات کر رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے یہ بالکل سچ ہے حق ہے اگر کسی کو اس حد تک یقین ہو تو وہ اس طرح بات کرتا ہے اس طرح پوری شدت کے ساتھ یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے جس کو ہم ایک پنجابی کے محاورے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہے بندر نو سنڈ لبی تو وہ پنساری بان بیٹھا یعنی اس کو اگر اردو میں ہم بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے اندر جو بندر ہوتا ہے بندر بندر کو ایک پودا ہے ایک جڑی بوٹی اس کی ایک جڑ کا ٹکڑا مل گیا ایک پودا ہے اس کی جڑ کا ٹکڑا مل گیا تو بندر نے خود کو پنساری سمجھنا شروع کر دیا پورے جنگل میں اس نے توفان برپا کر دیا چونکہ پہلے جو پنساری یعنی پنسار ہوتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جنگلوں میں جا کر پہاڑوں میں جا کر ترہ تر کی جڑی بوٹیاں پودے ان کو کلیکٹ کرنا اور ان سے لوگوں کا علاج کرنا تو اس وجہ سے یعنی بندر جو ہے اس کو جب ایک پودے کی جڑ ملی تو اس نے سمجھا کہ میں بھئی پتہ نہیں کیا بھلا بان بیٹھوں اس نے اس ٹکڑے کی بنیال پر پنسار ہونے کا دعویٰ کر دیا پورے جنگل میں اس نے شور مچا دیا مجھ سے علاج کرا لو مجھ سے علاج کرا رہا مجھ سے علاج کرا لو یعنی یہ مثال سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص اگر اس کی اوقات سے بڑھ کر اگر اسے کچھ مل جائے اس کی اوقات سے بڑھ کر اسے کچھ مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دے گا وہ اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے معورہ سمجھنا شروع کر دے گا وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دے گا اب اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم جناب محمد شیخ کو ایسا کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جس شدت کے ساتھ محمد شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضلت دے دی گئی قیامت تک فضلت دے رکھی ہے قیامت تک جس طرح وہ کہہ رہے ہیں دو ہی صورتوں میں بات کی جا سکتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ ایسا بندہ جس کو اپنی بات پر پورا یقین ہوتا ہے یعنی اس کی پوری تحقیق ہوتی ہے پوری سٹڈی ہوتی ہے اس کے پاس مکمل علم ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میری بات کو غلصابت نہیں کر سکتی جو میں بات کر رہا ہوں ایسا ہی ہے وہ سچا ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک ایسا شخص جس کی اتنی اوقات نہیں تھی اس کی اوقات سے بڑھ کر اگر اسے کوئی شہ مل جاتی ہے اس کے پاس کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سے کیا یعنی وہ سمجھنا شروع ہو جائے گا جو وہ ہے نہیں اور اس طرح کے اوڑ پٹانگ جو ہے وہ دعوی کرنا شروع کرتے گا اب چیز یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ آیا محمد شیخ صاحب جو ہیں ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں فائل کرتے ہیں اگر تو پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر تو محمد شیخ صاحب جو ہے بہت پڑے انٹلیکچل ثابت ہو جاتے ہیں بلکہ محمد شیخ صاحب کی اطاعت و اتباق کی جانی چاہیے ان کے پیچے چلنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے لیکن اگر محمد شیخ صاحب پہلی کیٹیگری میں فائل نہیں کرتے تو لا محالہ محمد شیخ صاحب کس کیٹیگری میں فائل کرتے ہیں اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک اور آسان مثال سے مجھے لیں مثال کے دور پر ایسے شخص کو یعنی ایسے شخص کو سائنٹیفک لینگویج میں یا میڈیکل فیل جو ہے میڈیکل سائنس کی لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے اس کو چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں دوٹوں کا لفاظ استعمال نہیں کروں گا کیوں استعمال نہیں کروں گا کیوں کہ تھوڑی مہنے تا آپ خود بھی کر دیں مثال کے دور پر اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اس کی تعلیم نہیں ہے یعنی اس نے ایم بی بی ایس نہیں کیا ہوا یا اس کے پاس سائکیٹریس کی ڈگری نہیں ہے اس کی تعلیم نہیں ہے اور وہ بغیر تعلیم اس کے پاس کچھ اسطلاحات آئے تو اسے کچھ اسطلاحات پتا چال جاتی ہیں کچھ میڈیکل فیلڈ کی یا میڈیکل فیلڈ کے اندر یعنی وہ مہت لیف شو پہ ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر میڈیکل سائنس کے اندر مہت لیف جا فیلڈ ہیں تو کسی بھی فیلڈز کی کچھ اسطلاحات کا اگر اسے پتا چال جاتا ہے کچھ باتوں کا پتا چال جاتا ہے ایسی باتوں کا جو وہ سمجھتا ہے کہ بھاقیوں کو یا اکثریت کو نہیں پتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے اب بے شک وہ زبان سے ڈاکٹر ہونے کا اعلان نہ کرے لیکن وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں یا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ سائکیٹرس کی ڈگری نہیں ہے اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے پریکٹرس کا تو وہ کیا ہے اس کو چند اصلاحات کا پتا چلا تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس بنیاد پر وہ سائکیٹرس بن بیٹھتا ہے وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایسا شخص مثال کے طور پر یعنی ایسا شخص جس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے لائسنس بھی نہیں ہے اور وہ سائکیٹرس بنا ہوا ہے وہ سائکیٹرس بنا ہوا ہے سائکالوجس بنا ہوا ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے یا کسی بھی فیلڈ کا مہر بنا ہوا ہے اس فیلڈ کے سٹڈی نہیں ہے اس فیلڈ کی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے لائسنس نہیں ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہوگا اس کی ذہنی صلاحیت یا ذہنی معاملہ کیا ہوگا یا اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کی سٹویشن کیا ہوگی وہ آپ ایسا کرے کسی سائیکیٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ ایسا شخص کس بیماری کا شکار ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مہر نفسیات بنا پھرتا ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی امراض جو ہے وہ ایڈینٹیفائی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس ڈگری ہے کیا اس کے پاس لائسنس ہے اگر تو ڈگری ہے لائسنس یا تو وہ واقعاً سائیکالوجسٹ ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہے لیکن اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور لائسنس بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ سائیکالوجسٹ سمجھ رہا ہے سائیکیٹرسٹ بنا ہوا ہے تو پھر اس شخص کا معاملہ کیا ہے اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے خود نہ صرف ذہنی طور پر آرام کی ضرورت ہے بلکہ ایک اچھے سے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے اس کو کسی اچھے سے ماہر نفسیات سے کونسلنگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اب اگر تو محمد شیح صاحب پہلی کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں اس کیٹیگری سے بیلانگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی محمد شیح صاحب انٹلیکشول ہے اس کی بات ماننی جانی ماننی جانی چاہیے احمد عیسہ جھوٹا کذاب اگل تو رہا اور محمد شیح جو ہے وہ سچا لیکن اگر محمد شیح صاحب جو ہیں وہ پہلی کیٹیگری میں فعل نہیں کرتے بلکہ دوسری کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں تو ایسے شخص کو محمد شیح صاحب تو خود پڑھے لکھے ہیں کسی سائیکیٹر سے جا کے پوچھیں کہ ایسے شخص کو جو میڈیکل سائنس ہے اس میڈیکل سائنس کے لینگوج میں کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی میڈیکل سائنس اسے کیا کہتی ہے میں نہیں کہتا آپ اپنی سائنس سے پوچھ لیں آپ کو کہا جائے کہ نفسیاتی مریض انگلیش میں جو بیماریوں کے نام ہے مجھے لینے کی ضرورت نہیں اب خود کسی سائیکیٹر سے جا کے پوچھ لیں تو اب حیران کن طور پر گھر کیجئے گا محمد شیخ صاحب جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو دنیا کو طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی وہ سچ ہے تو ایسا دیکھیں دو ہی صورتوں میں یا تو واقعتاً ایسا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے ایسا ہے لیکن حقیقت وہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک اور شخص ہے اور ساتھ جو دوسرا شخص ہے وہ کہتا جی مجھے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا نظر آرہا ہے آپ کہتا ہے کہاں وہ کہتا ہے یہ چھے قدم کی دوری پر کھڑا ہوا ہے آپ کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا وہ کہتا ہے مجھے نظر آرہا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں دونوں میں سے کیا دونوں سچے ہیں یا پھر ایک سچا ہوگا اور ایک جوٹا ہوگا یا پھر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے سچا کون ہے جوٹا کون ہے ان میں سے کون ایسا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے اور کون ایسا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کیا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ سچ ہے یا جوٹ اگر تو دعویٰ سچ ہے تو پھر جس کو نظر نہیں آرہا وہ ذہنی مریض ہے وہ جوٹا ہے وہ ذہنی مریض ہے اور اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے ہی نہیں جو اس کو نظر آرہا ہے تو پھر یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اس اکیلے کے دماغ کے اندر وہ چیز اگزیسٹ کر رہی ہے باقی کسی کے دماغ اگزیسٹ نہیں کر رہی مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ گھوم چکا ہوا ہے اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے اس کا دماغ اس کو وہ دکھا رہا ہے جو باقی جو اگزیسٹ نہیں کرتا اور اس انہیں اس طرح دکھا رہا ہے کہ اس بندے کو یقین ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے بلکل اسی طرح محمد شیخ صاحب جس شدت کے ساتھ جس زور کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پورا یقین ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ساتھ چاہے اسے دنیا کو طاقت رد نہیں کر سکتا گل صاحبت نہیں کر سکتا اب اس کا مطلب قطن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح دعویٰ کرتا ہے پوری شدت کے ساتھ تو اس کو جو ہے وہ ذہن مریض سمجھ لیا جائے پاغل سمجھ لیا جائے بلکل نہیں اس وقت تاکہ اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جب تاکہ اس کا جو دعویٰ ہے اس کا دعویٰ کو پرکھنی لیا جاتا دیکھنی لیا جاتا تحقیق نگار لی جاتی اگر تو وہ جو شخص ہے اس کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا دماغ ہوگا وہ بہت بڑی شخصیت ہوگی وہ لیڈر ہوگا لیکن اگر اس کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے دعویٰ پر قائم رہتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر وہ بندہ یقینی طور پر یعنی لا محالہ یقینی طور پر ذہن مریض ہوگا اسے کسی اچھے سے معاری نفسیات کی ضرورت ہوگی اسے ذہنی طور پر جو ہے وہ آرام کی ضرورت ہوگی اور اسے وہ سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے ہوگا بھی نقصان اسے معاشرے سے دور رکھنے کی ضرورت ہوگی تو یہاں چیز یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے دو ٹوک جی محمد شہ صاحب چونکہ اس طرح دعویٰ کا رہا ہے تو یہ ذہنی مریضہ نہیں بلکل نہیں بلکہ محمد شہ صاحب دعویٰ دیکھا جائے گا اب اگر محمد شہ صاحب کا دعویٰ سچا ہے تو محمد شہ صاحب سچ ہے ایک انتہائی انٹلیکچور ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن اگر ان کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوتا بلکہ غلط ثابت ہو جاتا ہے یعنی جو یہ دعویٰ کریں یہ ایسا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو تو لگ رہا ہے جو میں بات کرو یہ اگزسٹ کرتی ہے یہ سچ ہے لیکن حقیقت وہ نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ان کی بات سچ ثابت نہیں ہوتی پروو نہیں ہوتی تو پھر ایک صورت بچتی ہے محمد شہ صاحب کے نارمل ہونے کی ذہنی مریض نہ ہونے کی وہ ایک صورت کونسی ہے وہ صورت یہ ہے کہ اگر محمد شہ صاحب اپنی غلطی کو مانتے ہوئے نہ صرف اپنے دعوے سے دسپردار ہو جائیں بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جو حق ہے اس کو تسلیم کریں اس کی تصدیق کریں تب ہی تو پتا چلے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے دعوے سے پیچھ آٹ جانے ہیں اگر دعوے سے پیچھ آٹ جانے ہیں وہ تو ذاری بات وہ چلاکی کی جائے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے انٹلیکشول وہ سمجھ دار انٹلیکشول تب ہی ثابت ہوں گے جب وہ واقعتاً اپنے آپ کو انٹلیکشول ثابت کریں یعنی جو حق ہے اس کے وہ بات کریں جب محمد شیح صاحب کو دیکھا جائے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو بات ہے وہ تو احمد عیسیٰ باطل ثابت کر چکا اور دنیا کی کوئی طاقہ جو ہے رادکاری نہیں سکتی آپ قرآن آپ کے سامنے ہے ایک طرف جو نکتے احمد عیسیٰ نے سامنے رکھے ہیں دیکھیں ہم محمد شیح کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو قیامت تک جو ہے وہ عالمین تمام عالمین کے پر تمام جہانوں کے پر فضیلت دے رکھی ہے یعنی قیامت تک پوری شدت کے ساتھ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ناغذیر تھا کہہ ناغذیر تھا کہ دو بار ہم ان کو فضیلت دیں گے اور دونوں بار وہ اپنے مساق سے پھر جائیں گے اور ان کے اوپر زلطہ مسکنہ ڈال دی جائے گی تو قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل جو ہے ان کو ہم نے قیمت تک ان کے اوپر ان کو عالمین پر فضیلت نہیں دی بلکہ ان کے اوپر زلطہ مسکنہ جو ہے وہ ڈال دی محمد شیح صاحب اس کے بالکل سو فیصد برقص بات کرتے ہیں تو لہٰذا محمد شیح صاحب کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا اب یا یعنی کہ اگر تو محمد شیح صاحب اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو بانگے دوہر اعلانیہ طور پر نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ سامنے آ کر وہ مانتے ہیں کہ ہاں بھئی احمد عیسیٰ سچا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں جی احمد عیسیٰ جو قضاب ہے تو ان کو قضاب ثابت کرنا پڑے گا اگر وہ قضاب ثابت نہیں کرتے اور اپنی غلطی نہیں مانتے ہم اسے قضاب ثابت نہیں کرتے تو پیچھے ایک ہی صورت بچے گی وہ صورت یہ ہے کہ احمد جو محمد شیخ ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے کسی اس کی بیماری کا نام کیا ہے مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں آپ انٹرنیٹ سے پوچھ لیں آپ کسی سائیکالوج جو ہے جو سائیکیٹریس اس سے پوچھ لیں اگر احمد عیسیٰ اس بیماری کا شکار ثابت نہ ہوا تو احمد عیسیٰ قضاب احمد عیسیٰ فانسی لینے کو تیار ہے جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بگتنے کو تیار ہے آپ عیسیٰ جو سزا کہیں گے بگتنے کو تیار ہے محمد شیخ کے تمام طور دعواجات کوئی ایک بھی دعواجات سچا نہیں ہے محمد شیخ کے تمام طور دعواجات جو ہیں اپنے دماغ کی گڑی ہو رفات ہیں محمد شیح صاحب کا دماغ اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ الجا ہوا ہے اور اسی الجن میں وہ پتہ نہیں کیا کیا گڑتے رہتے ہیں اور صرف یہ نہیں ایک اور چیز ہے اسی ویڈیو کے اندر یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے پیچھے شروع میں ہم نے پلے کیا محمد شیح صاحب کی اسی ویڈیو کے اندر محمد شیح نے وہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس رسول کی وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی بشارت دی تھی آپ گوھر سے ویڈیو دیکھ لیں تو محمد شیح صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہ بنی اسرائیل میں آنے والے عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد رسول آئے گا تو آگے کہتے ہیں کہ جب رسول آئے یعنی کہتے ہیں جب رسول آ گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور یہیں پر دو ٹوک الفاظ میں محمد شیح صاحب کو دماغ یہ بھی نہیں بتا رہا ہے ان کو کہ تُو اے محمد شیح صاحب تُو کیا بات کرنے جا رہا ہے محمد شیح صاحب دو ٹوک اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں کھلا جادو کر رہا ہوں یعنی محمد شیح صاحب سامنے بیٹھے جو مفتیہ مولویہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے سامنے والے جو بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو میں اب میں جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں جو میں باتیں کر رہا ہوں جو میں دعوت دے رہا ہوں جو میں دعوت کر رہا ہوں آپ میرے بارے میں یہی تو کہہ رہے ہو کہ میں جادو کر رہا ہوں آپ ذرا بتائیں کیا محمد شیح رسول ہونے کا دعوت نہیں کر رہا اور وہ رسول جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ احمد عیسیٰ الزام لگا رہا ہے بہتان باندھ رہا ہے بالکل نہیں آپ ویڈیو بار بار دیکھ لیں اگر محمد شیح نے وہ رسول جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی وہ رسول ہونے کا دعوات نہیں کیا تو جائیں آحمد عیسیٰ جو ہے وہ فانسی پہ جھولنے کو تیار ہے جو سزا کہیں گے بھگتنے کو تیار ہے جائیں آحمد عیسیٰ قذاب ثابت ہو جائے گا محمد شیح کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئے گا آگے محمد شیح اس کہتا ہے کہ جب رسول آ گیا جب رسول آ گیا تو لوگوں نے کہا جن میں رسول آیا تو ان لوگوں نے کہا پہلے رسول آنا کین ہے محمد شیح نے کہا رسول کن میں آنا ہے بنی اسرائیل میں محمد شیح کہتا بنی اسرائیل کون ہے ہم مسلمان محمد کہتا جب مسلمانوں میں وہ رسول آ گیا تو مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں نے اس رسول کو کہا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے جو دعوت دے رہا ہے یہ تو کھلا جادو ہے تو محمد شیح کہہ رہا ہے کہ بنی سرئل کون ہے مسلمان محمد شیخ کہہ رہا ہے میں کن میں آیا آپ مسلمانوں میں محمد شیخ کہہ رہا ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کھلا جادو کر رہا ہے تو اب بتائیں میں چیلنز کے ساتھ دعوی کے ساتھ کہتا ہوں محمد شیخ کی ہر ویڈیو اب میرے سامنے رکھے ہیں میں ہر ویڈیو صلیح ثابت کروں گا اس کا یہ دعوی ہے رسول ہونے کا لیکن یہ چلاکی اور مکاری کا استعمال کرتا ہے یہ واضح اعلانیہ طور پر یعنی دو ٹوک وہ دعویٰ نہیں کرتا جس طرح احمد عیسیٰ نے کہا ہے کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ جوتے پڑھیں گے فتوے لگ جائیں گے رہ نہیں پاؤں گا گر بار چھوڑ کے باگنا پا جائے گا یہ چلا کر مکاری کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات بچارے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے وہ دماغ اس کا دماغ جو ہے اس نے اپنے کچھ جو ہے وہ چیزیں کرلوں گا جیسے مثال کے دور پر یہ جو محمد شیح صاحب ہے ان کا جو دعویٰ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد جو ہے محمد محمد کوئی فیزیکلی کوئی ایک بشر اگزیست نہیں کرتا بلکہ محمد جو ہے وہ ایک نفسیات کا نام ہے کوئی بھی محمد بان سکتا ہے تو یہ محمد شیح کیوں کہتا ہے محمد شیح اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی بھٹکے محمد بان جائے نہیں بلکہ محمد شیح یہ صرف اس لیے کہتا ہے محمد شیح کہتا ہے کہ محمد میں ہوں یہ خود کو محمد کہتا ہے اور یہ بھی احمد جیسا ثابت کر گئے تھا ثابت تو کر دیا ٹھیک ہے جی پھر اس کے علاوہ دیکھیں محمد شیح صاحب کا جو دعویٰ ہے محمد شیح صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ تمام کے تمام نبی جو ہیں تمام کے تمام رسول کہاں آئے بنی اسرائیل کے اندر آئے میں سوال یہ کرتا ہوں یہاں بی محمد شیح صاحب پورے زور کے ساتھ جوش کے ساتھ کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے تمام کے تمام نبی رسول بنی اسرائیل میں آئے بنی اسرائیل سے باہر کوئی ایک بنی آیا دوسری طرف محمد شیح صاحب کی قرآن فہمی کا جو لیول ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ آپ کے سامنے آجاتا ہے محمد شیح صاحب کو قرآن کے اندر یہ آیت نظر نہیں آئی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نہ صرف انہی سے رسول بھی اس کیا بلکہ انہی کی زبان میں انہی کی زبان میں مثال کے طور پر اگر محمد شیئر صاحب دیکھیں محمد شیئر صاحب کہتے ہیں کہ سورے کے سورے نبی اور رسول بنی سال سے باہر کوئی ایک بنی آیا تو محمد شیئر صاحب مجھے یہ بتائیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قوم نو جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل تھی بتائیں ذرا اس کا مطلب تو یہ ہوا کیوں نو کن میں آیا کیا نو بنی اسرائیل میں آیا ہود کن میں آیا قوم آد بنی اسرائیل تھی آد کن میں آیا ہود کن میں آیا چلے قوم مدین قوم شویب قوم سالے وہ بنی اسرائیل تھے بتائیں ذرا آجیں محمد شیئر صاحب کو ان کا دماغ کا معاملہ کیا ہے آپ خود گور کریں وہ بائی کی جنہی جب کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام نبی اور رسول جو ہیں وہ بنی اسرائیل کیا ہے اس کے ساتھ آگے کہتے ہیں کہ قرآن میں بنی اسرائیل الگ مینچن ہے آد الگ مینچن ہے ہود الگ مینچن ہے تو محمد شیئر صاحب صاحب آپ ایک ہی مقام پر اپنی ہی بات کا رد کر رہے ہو ایک دعویٰ کر رہے ہو این اسی وقت اپنے ہی دعویٰ کا رد کر رہے ہو یہ تو آپ کا دماغی معاملہ ہے آپ بتائیں آحمد عیسیٰ نے آپ کو ذینی مریض ثابت کر دی یہ نہیں کر دیا آپ کو بیوکوف جاہل پاگل ثابت کر دی یہ نہیں کر دیا اور جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں جو آپ کے بڑے آج کل فالور بڑے ہوئے ہیں جو آپ سے بڑے انسپائر ہوگئے ہیں وہ ایک مولوی کے ساتھ کلپ دیکھ کر اس میں صرف حضر آپ کی چرزوانی ہے وہ اگر پوری جو آپ کی ویڈیو ہے اگر میں اس پر بات کرنا شروع کروں تو ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر میں آپ کا گریبان پکڑوں آپ کی شارک پکڑ دوں اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں اس کے اندر اس کے اندر اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں کہ آپ کسی کا موت کھانے کے قابل نہ رہے وہ تو ابھی آپ رہے ہی نہیں ویسے بھی نہیں رہے وہ جو سامنے بچارہ کے مولوی بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کے پریشر کے اندر آ گیا ہوا تھا وہ بچارہ کو ہاتھ پوں پڑ گیا ہوا تھے وہ خوف کا شکار ہو چکا ہوا تھا وہ احساس کمدری کا شکار ہو چکا ہوا تھا جس ویسے آپ بڑے وہ پھدک رہے تھے تو محمد شیخ صاحب ذرا اب بتائیں اب ذرا بتائیں کہ جو بنی آپ نے کہا کہ جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی ہر رسول بنی اسرائیل کے اندر آیا تو قرآن کی یہ آیت تو پھر غلط ثابت ہو گئی کہ ہم نے ہر قوم میں انہی کی زبان میں اور جس قوم میں رسول بیجا اسی قوم کی زبان میں بیجا قرآن میں یہ آیت آپ کو نظر نہیں آئی اگر نہیں نظر آئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور باقی جو ہے سب جو ہے ویسائیت کو تلاش بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے بھائی جی ہمیں تو یہ آیت مل ہی نہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں یہ آیت مل ہی نہیں یہ دیکھیں سورہ ابراہیم ہے چودہ نمبر سورہ ہے تو اس کی آیت نمبر چار ہے وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولٍ وَا أَرْمَا جو آرسَلْنَا جس کو بھی بیجا رسولوں میں سا جتنے بھی رسول یعنی کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کوئی ایک بھی ہم نے ایسا رسول نہیں بیجا یعنی جتنے بھی رسول بیجے ہیں ہر رسول بی لسانی قومی ہی جس قوم میں رسول بیجا اسی قوم کی زبان کے ساتھ بیجا یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل ملٹیپل اقوام ہے یا پھر بنی اسرائیل ایک قوم ہے تو محمد شیح کے بکول اور باقی ہر ایک کے بکول بنی اسرائیل ایک ہی قوم ہے یہاں پر قرآن ایک نہیں ملٹیپل اقوام کا ذکر کر رہا ہے من رسول اللہ بلسانی قومی ہی یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر قوم میں اسی قوم کی زبان میں رسول بیجا جتنے بھی رسول بیجے ہیں ہر رسول کو اسی قوم کی زبان میں بیجا پہلے تجیز یہ ہے کہ اس آیت میں بہت ساری اقوام کا ذکر ہو رہا ہے ایک قوم نہیں ہے نمبر دو ہر قوم میں رسول آیا نمبر تین اسی قوم کی زبان میں آیا اسی قوم سے آیا تو محمد شیع صاحب آپ کا دعویٰ تو بلکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتا ہے آپ تو قرآن سے بڑے بڑے دعوے کریں اب اپنی بات کو محمد شیع صاحب احمد عیسی صاحب کو چیلنج کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے آپ اپنی بات کو یہ جو تمام کے تمام نبی اور رسول بنی اسرائیل میں بیجے آپ اپنی اس بات کو قرآن سے ثابت کر دیں احمد عیسی صاحب پھانسی پر جول جائے گا جو انعام کہیں گے احمد عیسی صاحب کو دینے کو تیار ہے احمد عیسی صاحب قذاب ثابت ہو جائے گا آج میں دان میں آپ تو قرآن کے بلکل برقص بات کر رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سکھا رہے ہیں چلیں آج احمد عیسی صاحب ایک اور چیلنج دیتا ہے محمد شیع صاحب آپ کے نزدیک کعبہ کیا ہے وہ امارت ہے نا وہ ایک ڈبا بنا ہوا آپ کے نزدیک السلات کیا ہے وہ نماز ہے نا جو وہاں پڑھی جاتی ہے آپ کے نزدیک الحج کیا ہے وہی ہے نا جو ربوں کے اندر کیا جاتا ہے وہاں جا کے جو کیا جاتا ہے آپ کے نزدیک الزکاة جو ہے وہی ہے نا جو مسلمانوں کے اندر ڈائی پرسند ہے آپ کے اندر السیام وہی ہے نا جو روزے ہیں چلیں آئیں اگر آپ جسے آپ اسلات کہتے ہیں اسے اسلات ثابت کر دیں جسے آپ اسیام کہتے ہیں انہیں اسیام ثابت کر دیں جسے آپ الحج کہتے ہیں اسے الحج ثابت کر دیں جسے آپ زکاة کہتے ہیں اسے زکاة ثابت کر دیں یا اس سے بھی بڑھ کر جسے آپ اللہ کہتے ہیں اسے اللہ اسے کرییٹر اسے خدا اسے گاڈ ثابت کر دیں اسے کریئٹر ثابت کر دیں اسے الگنی ثابت کر دیں اسے المصور ثابت کر دیں اسے سبور ثابت کر دیں اسے رحمان ثابت کر دیں تو جائیں احمد عیسیٰ قذاب اور جو سزا کہیں کہ احمد عیسیٰ بگتنے کو تیار ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیلنج ہو سکتا ہے محمد شی صاحب آپ کا معاملہ کیا ہے آپ کا معاملہ یہ ہے آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ سکھا رہا ہے آپ کو آپ کا اللہ نہیں سکھا رہا اور جس کو آپ نے اللہ بنائیا ہوئے وہ آپ کے دماغ نے گڑا ہوئے آپ کے دماغ نے کہاں سے لیا آپ نے اباوجداد سے محمد شی صاحب اتنا تو آپ کو پتا ہے نہیں جو آپ عربی پاڑ رہے ہو ترجمہ آپ کیا کہا رہے ہو تفسیر آپ کے اتنا تو آپ کو پتا ہے نہیں آپ کو اتنا ہی نہیں پتا قرآن میں آیات ہیں آپ کو اتنا ہی نہیں پتا آیات کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ آیات کے تراجم کرنے چلے ہوئے ہیں آپ کو اتنے ہی نہیں بتا کہ آپ اوپر سے وہ عربی مطلب پڑھتے ہیں نیچے سے آپ انہی ملاتوں کے جو ترجمے ہیں اردو ترجمے کے وہی ترجمے لے کر بیٹھ جاتے ہیں انہی ترجمے اپنا آپ نے ٹانکہ لگایا ہوا ہے اب محمد شیر صاحب اگر آپ سچے ہیں اگر آپ سچے ہیں جسے آپ السلات کہتے ہیں وہی السلات ہے جسے آپ الزکاة کہتے ہیں وہی الزکاة ہے جسے آپ السیام کہتے ہیں وہی السیام ہے جسے آپ الحج کہتے ہیں وہی الحج ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں وہی اللہ ہے وہی کریٹر ہے تو پھر یہ الکتاب ہے اس میں احمد عیسیٰ نے بھی واضح کیا ہے اللہ کیا ہے گاڈ ایشور کریٹر کیا ہے واضح کیا ہے اور وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس میں احمد عیسیٰ نے واضح کیا صلاح کیا ہے وہ نہیں ہے جس کو آپ پر صلاح کیا ہے اس میں احمد عیسیٰ نے واضح کیا سیام کیا ہے وہ نہیں ہے جن کو آپ پر سیام کہتے ہیں اس میں احمد عیسیٰ نے ثابت کیا ہے واضح کیا ہے زکاة کیا ہے وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس میں احمد عیسیٰ نے واضح کیا ثابت کیا الحاج کیا ہے وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں اب یا تو آپ سچے ہیں یا احمد عیسیٰ سچا ہے دونوں میں سے ایک سچا اور ایک جوٹا ہے یا پھر دونوں جوٹے ہو سکتے ہیں اب اب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ سچے ہیں آپ کے تمام عقائد آپ کے تمام نظریات سچے ہیں حق ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہیں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں ٹھیک ہے نا آج امیدان میں اگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں تو احمد عیسیٰ غلط ثابت ہو جائے گا اگر آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرتے ہیں احمد عیسیٰ کو دلائل کے ساتھ احمد عیسیٰ کا رد کرتے ہیں تو جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے ورنہ یہ جان لیں احمد عیسیٰ نے آپ کو ایک ذہنی مریض ایک قذاب ایک مکار ایک فرادی ایک دجال ثابت کر دیا احمد عیسیٰ کبھی بھی زبان سے نہیں کہتا احمد عیسیٰ جو بات کرتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے احمد عیسیٰ صرف زبان سے نہیں کہتا جیسے آپ مسلمان قذاب ہے قذاب ہے قذاب ہے قذاب ہے زبان سے کہہ رہے ہو لیکن اپنے کول کو سچ ثابت نہیں کر پا رہے آج تک کوئی مسلمان اپنے کول کو سچ ثابت نہیں کر پا ہے حالانکہ اسی قرآن میں آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہوت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ ہیں وہ لوگ جو جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو کول ہے اسے سچا ثابت کرو آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے تو آپ اور آپ کے جو ملاتے ہیں آمدیسہ کو قذاب کہتے ہیں جوٹا کہتے ہیں جو بھی فتوے لگاتے ہیں اگر آپ لوگ سچے ہو تو آؤ ذرا ثابت بھی تو کرو نا اپنے عمل سے عمل سے بھی ثابت کرو نا اگر نہیں کرتے تو آپ تو اپنے فتوے کے مطابق اللہ کے ہاں رب کے ہاں گاڈ اشور کریٹر کے ہاں اس کے سب سے ناپسندیدہ ترین ثابت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا وہ تمام کے تمام لوگ جن کو بہت بخار چڑھا ہوا تھا محمد شیح محمد شیح محمد شیح کا اور جواب دیا جائے جواب دیا جائے جواب دیا جائے اور وہ تمام کے تمام لوگ جن کو محمد شیح کا بہت بخار چڑھا ہوا ہے میں ہم سب کے سب کو کہتا ہوں وہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں ترطیب کے ساتھ دیکھیں اس کے بعد خود فیصلہ کریں حق کیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو بات کی گئی ہے اس نشیست میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنا ہی تھا نہیں بلکہ اگر محمد شیح صاحب کی اپنی میں اس سے تسلی نہیں ہوئی یا آپ کی میں تسلی نہیں ہوئی تو ہم ایسی تسلی کریں گے اتنی تسلی کریں گے تسلی کریں گے کہ آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے وہ وہ باتیں وہ وہ حقائق سامنے لائیں گے کہ محمد شیح صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے ان کے اپنے گلے کا توق بان جائے گا ان کے اپنے گلے کا پھندہ بان جائے گا ایک ایک لفظ جو کہ ویسے تو ابھی سے بان چکا اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی ویڈیو کے حوالے سے مثال کے طور پر اس میں محمد شیح صاحب ایک اور دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب عیسیٰ ابن مریم آیا تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے میں تصدیق کر رہا رہا ہوں تورات سے تو میں محمد شیح صاحب سے سوال کرتا ہوں میجے یہ سوال کا جواب دیں کہ عیسیٰ ابن مریم تورات سے کس کی تصدیق کر رہا تھا یہ غور کرنے والی بات ہے چلیں یہ چھوڑیں اگر محمد شیح صاحب یہ ثابت کر دیں صرف یہی ثابت کر دیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے تو پھر بھی یا مجیسیٰ قذاب جو سزا کہیں کہ بھوکت نہیں اتیار ہوئیتا ہے قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا محمد شیح صاحب جسے اب یہ کہہ رہے ہیں نا میں تصدیق کر رہا ہوں قرآن سے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم نے جب عیسیٰ ابن مریم آیا تھا عیسیٰ ابن مریم نے آ کے حق کھل کر واضح کیا سارے ملاتے اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ سارے دکانداریاں باندھو گی جیسے آج ہو گیا تو ملاتے دشمن بن گے جب ملاتے دشمن بن گے ملاتے نے کہا یہ قذاب ہے قذاب ہے قذاب ہے تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں قذاب نہیں ہوں اے گدے کے بچوں میں تمہاری طرف اللہ کا بیجا ہوا ہوں کیسے کہا کہا کہ میری اگر تم کہتے ہو قذاب مجھے قذاب ثابت تو کر کے دکھاؤ نا میری ایک بھی بات غلط ثابت کر کے دکھاؤ نہیں کر سکو گے جب تم میری ایک بھی بات کو غلط ثابت کر نہیں سکتے ہیں میری ہر بات کائنات کی بات ہے تو پھر میں کس کا بیجا ہوں میں تو ثابت ہو رہا ہوں میں رب کا بیچا ہوں اور پھر یہی نہیں عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ نہیں کہا کہ میں تصدیق کر رہا ہوں جو تورات سے تمہارے دونوں ہاتھ رمیان نہیں بلکہ کہا میری تصدیق میری تصدیق میری ایک ایک بات کے تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تورات سے بلکل اسی طرح جیسے آج احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قذاب قذاب کہہ رہے ہو اے گدے کے بچوں تم مجھے قذاب ثبت کرو نا میری تصدیق تو اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ قرآن جو قرآن ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ قرآن میری تصدیق کر رہا ہے اس قرآن میں میری تصدیق موجود ہے یہ کہہ رہا ہوں یہی اس وقت دیست عبنی مریم نے کہا تھا یہ تو محمد شیئر صاحب آپ کا علمی لیول ہے یہ تو آپ کا قرآنی لیول ہے اب اگر آپ جو آپ کا دعوی ہے جو مجھے اللہ سکھاتا ہے اللہ میرا استاد ہے اللہ سکھاتا ہے تو محمد شیئر صاحب یہ جان لے جو آپ کا اللہ ہے وہ آپ کا ایک ڈیلوین ہے اور کچھ نہیں ہے وہ ایسا کوئی اللہ اگزیسٹ نہیں کرتا جو آپ اللہ بناگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو آپ کو سکھاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ فراد ہے جان لیں یہ لوگوں کا دھوکہ دے رہے ہیں فرادی ہیں بہت بڑے آپ اگر آپ سچے ہیں نا آپ کو اللہ سکھا رہا ہے تو آئیں ذرا آپ اپنے اللہ کو کہیں کہ یہ جو احمدیسہ نے میرے اوپر بوچھاڑ کی ہے جو میری یہ جڑیں کاٹی ہیں ذرا احمدیسہ کا جواب ہی دیتا ہے میری طرف وحی کر مجھے بتاو میں اس کا جواب کیسے دوں اب اپنے اللہ کو جو میدان میں لے کر آؤ اسے کہو کہ اے اللہ یہ تیرے مقابلے پر بھی یعنی احمدیسہ تیرے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے احمدیسہ جو ہے تیرے مقابلے پر یہ کور اللہ لے کر آیا ہوا ہے اور جس کو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے اللہ نے اسے القتاب دی ہے اسے بتائیں جا کے تو اسے کہیں اللہ تیری بیزتی ہو رہی تو میری مدد کر تو آل لڑی مجھے سکھا تو رہا ہے نا چلے مجھے اس کے مقابلے پر کچھ سکھا میں اس کا مقابلہ کروں جائیں ذرا اسے لائیں دیکھتے ہیں وہ کب سامنے آتا ہے کب غیرت جاگتی اس اللہ کے اس کے لئے درجنوں باتیں ہیں درجنوں پہلوں ہیں جن پہلوں سے محمد شیہ صاحب جو ہے ان کا دجل ان کا فراد جو ہے وہ چاک کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مزید اس موضوع کی اوپر یعنی موضوعات کی اوپر بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہاں ایک چھوٹے سے پہلوں سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو سیدھی اس بات ہے کہ اس قرآن میں واضح الفاظ میں ایک بات کہے گی وہ یہ بات کہے گی کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے جو قدر میں کیا قدر میں ہر قوم کے لیے یہ ہے کہ دو بر موقع دیتا ہے راب دو بار تیسری بار پھر راب موقع نے دیتا بنی اسرائیل کے بارے میں دو بار ان کو موقع دیا گا دونوں بار انہیں فساد ہی کیا زمین میں دونوں بار لانت کا شکار ہوئے دونوں بار جلو ترسوائی کا شکار ہوئے جب دونوں بار یہی کیا تو پھر راب نے کیا کہ یا راب نے ان کو ان کے لیے لانت کر دی بنی اسرائیل کے لیے لانت کر دی اور اس کے بعد یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں انہیں ایز امت ان کا انتخاب کیا ان کو الکتاب کی ذمہ داری تھی اور یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان کے لیے بھی دو موقع تھے دو بار ان سے میں اساق اخذ کیا جانا تھا ایک بار پیچھے ماضی محمد قدری ہے اور دوسرا آج اخذ کیا جا رہا ہے آج پھر وہ وقت آ گیا ٹھیک ہے نا تو اب چیز یہ ہے کہ اگر تو محمد شیخ صاحب اپنی کسی بھی بات کو قرآن سے سچا ثابت کر دیتے ہیں تو احمد اسرائیل قداب آئے میں سے اگلت لیکن اگر قرآن تو محمد شیخ صاحب کی ایک ایک بات تو ان کے موہ پر دے مار رہے ہیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ محمد شیخ صاحب میرے اتنے دنے بختانات باندھ رہے ہیں قرآن تو بتا رہا ہے محمد شیخ صاحب اپنے دماغ کی جو اختراہ ہے جو خرافات ہیں وہ میرے اوپر منصوب کر رہے ہیں اور آگے لوگ جیوندو کی طرح بلے بلے وا 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 ان کی جے جے کار کر رہے ہیں تو مجھے بتا رہے ہیں پھر پھر سچا کوئن ہے اور جھوٹا کوئن ہے حق کیا اور سچ کیا ہے قرآن اٹھا کر دیکھنے قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے بنی سرے پر لانتکار دی گئی بنی سرے کو پہلی لطرسوائی ڈال دی گئی واضح ہے بلکل واضح ہے دو ٹوک واضح ہے بہرحال یہاں اب آخر میں ایک بار پھر وہ شروع والی بات وہ جو ہمیں سینکنوں کی تعداد میں ایمیلز محصول ہوئیں کہ یا مجیسا محمد شیخ تو نے سارے مسلمانوں کو چیلنج کیا محمد شیخ کو چیلنج کیونے کیا سارے مسلمانوں کے علماءوں کو چیلنج کیا محمد شیخ کو چیلنج کیونے کیا کر کے دیکھ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہے وہ ایسے ہے ویسے اب میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں بھئی مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محمد شیخ مسلمان نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے تو سارے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا تو ان میں محمد شیخ میں نے تو سمجھا محمد شیخ بھی مسلمان ہے نا لیکن آج آپ کے ذریعے یہ واضح ہوا یہ راز کھلا انکشاف ہوا کہ محمد شیخ جو ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں لہٰذا اب مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ محمد شیخ جو ہے اس کی بات سننے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ ہوئی دوسری چیز ٹھیک ہے جی آپ کی بات مان لی محمد شیخ مسلمان نہیں ہے تو اب اب اگر آپ غیرت ماند ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ اگر غیرت ماند ہیں تو احمد عیسیٰ نے ببانگ دوھل کھل کر ہر لحاظ سے محمد شیخ کو چیلنج کیا ہے چیلنج پر چیلنج دے دیا ہے اب اگر آپ غیرت ماند ہیں تو محمد شیخ کو سامنے دے کر آئیں اور آپ لوگ کیوں آ کر ای میلز میں شور مچاتے ہو کامنٹس میں آ کر شور مچاتے ہو کہ محمد شیخ کو چیلنج کر کے دیکھ تو اس کو چیلنج کرتا تو اس کا مقابلنٹ کرسے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود جو ہے کنفیوز ہو چکے ہوئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ بہت پسند محمد شیخ بہت پسند ہے آپ نے جب آحمد عیسیٰ کے بارے میں سنا تو آپ چونکہ آپ سمجھتے ہیں ہمارا محمد شیخ بڑی بلا ہے تو آپ کے اندر نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا بھائی محمد شیخ سے بڑا کون ہو سکتا ہے نہیں تو یہ آحمد عیسیٰ بڑے دعوے کر رہا ہے نہیں یہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ کے اندر بے چینی شروع ہو گئی آپ محمد شیخ کے پاس گئے شیخ صاحب یہ احمد عیسیٰ کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ اچھتر کی باتیں کر رہے ہیں اس کو تو اس کی اوقات دکھائیں محمد شیخ صاحب نے کیا کہا محمد شیخ نے آگیا ان کو تو پتا تھا نا میں خود کیا ہوں محمد شیخ کو تو پتا تھا نا میں اگر جو ہے وہ احمد عیسیٰ کے اوپر بات کروں گا تو مارا جاؤں گا محمد شیخ صاحب پتا ہے دو صورتیں ہیں یا تو میں کھل کر کفر و قضب کروں یا پھر میں چپ کر بیٹھ چھوں اگر کھل کر کفر و قضب کروں گا اگر میں احمد عیسیٰ کے اوپر بات کروں گا تو میری دکانداری باند ہو جائے گی مجھے احمد عیسیٰ چھوڑے گا نہیں اور اگر میں چپ بیٹھا رہوں تو اسی میں میری عزت ہے اور چپ کیسے بیٹھوں گا وہ ایسا ہے کہ جو بھی مجھے آ کر کہے کہ احمد عیسیٰ کو بات کر تو اس کو ٹال دیا جائے بھائی وہ اس کا لیول نہیں ہے اگر اتنی وہ سچا ہے تو جو اسے کو اسے کو ہمارا رد کرے نہیں کر سکتا وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ وہ اس طرح کی ٹال میں ٹال کرے گا وہ بیچارے پھر خوش ہو جاتے ہیں محمد شیخ ایسا کیوں کہ محمد شیخ ایسا صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ محمد شیخ کو پتا ہے کہ جب تک میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں بل میں گھسا ہوا ہوں تو احمد عیسیٰ میرے اوپر بات نہیں کر گا یہ اسے اگر پوچھیں گے پہلے طرح چپ ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے لیکن محمد شیخ کو یہ نہیں پتا یہ اس کے جو چیلے جانے ہیں مطمئن نہیں ہو رہے اسے بلکہ وہ احمد عیسیٰ کی ایمیلز پر ایمیلز کر رہے ہیں اب زیاری باتیں احمد عیسیٰ اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر حق واضح کیا جائے حق واضح کیا جائے وہ چیزوں کے پھر دوسری محمد شیخ صاحب یا تو چپ کر کے بل میں گھس جائیں اور یہ جو دعوے چھوڑتے ہیں مجھے اللہ سکھا رہا ہے تو احمد عیسیٰ جو ہے وہ نئی بات کہتا ہے لیکن جب وہ ایک طرف یہ دعوے مجھے اللہ سکھا رہا ہے آپ حقوں نے کہا دعوے دار اور دوسرا لوگ جو ہے وہ حق جانا چاہ رہے ہیں تو احمد عیسیٰ پھر بات کرے گا احمد عیسیٰ چھوڑے ماف کرے گا اور یہ صرف محمد شیخ ہی نہیں محمد شیخ کے علاوہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جتنے بھی ایسے شخصیات ہیں احمد عیسیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی کے فالور ہیں یا کسی کے فالور نہیں احمد عیسیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی مشہور ہے یا کوئی مشہور نہیں اس کو گلی کا کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہر وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے براہِ راست یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بے شک براہِ راست ہو یہ کہتا ہے میں اللہ کا بیجا ہوا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں یا وہ مکاری اور چلاکی کا استعمال کرتا ہے اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتا ہے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا بیجا ہوا ہوں یعنی میں رسول ہوں تو احمد عیسیٰ اسے نہیں چھوڑے گا احمد عیسیٰ اس کی لنگی کھول کے رکھے گا اس کا لبادہ چاک کرے گا اس کی حقیقت جو اس نے لوگوں سے چھپایا ہوا ہے جو اس کو خود بتا ہے وہ سارا کھول کے رکھے گا اور ایسے تمام کے تمام لوگ اپنے کان کھڑے کارنے احمد عیسیٰ نہیں بخشے گا بلکل معاف نہیں کرے گا یہ کوئی کذاب نہیں ہے کہنا یہ کوئی کذاب نہیں ہے ہر لحاظ سے تمہیں ذریل و رسوا کیا جائے گا ہر لحاظ سے تمہیں عذاب کا شکار کیا جائے گا یہ جو تمہیں دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اموال کھا رہے ہیں موجیں کھا رہے ہیں شہرت یہ وہ سارا کچھ تمہارے سارے لبادہ چاک کر کے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اب یہ آگے دیکھو ہوتا کیا ہے بہرحال آپ اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور باقی اس لحاظ سے مزید اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو وہ سوال ارسال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پیش آئی یا کسی کی تسلی نہیں ہوئی محمد شیع صاحب جہاں ان کے خود بھی اپنے میں تسلی نہ ہوئی یا ان کے جو چیلے ہیں ان کے بھی تسلی نہ ہوئی تو مزید تسلی کر دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے کوئی قصر رہی نہیں لیکن تسلی تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر لیکچر جو ہوتا ہے پوری الکتاب جو ہے یہ تسلی ہے یہ جو بھی پڑے گا اس کے اوپر ان ملاتوں کے جن جن کے فالور ہیں ہر ایک ملہ کے لبادے چاک ہو جائیں گے ہر ایک کے چاک ہو جائیں گے لہذا اس نشست کو یہی پر ختم کرتے ہیں یہ پر بس کرتے ہیں باقیہ ملاقات ہوگی اکلی نشست میں تب تک کے لیے احمد عیسیٰ کون ہے کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان آج ہی الکتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا